اشہد ان محمد الرسول اللہ الفرقان نام پہلی آیت تبارک اللہ زی نزل الفرقان سے ماخوز ہے یہ بھی قرآن کی اکثر صورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے نہ کہ انوان مضمون کے طور پر تاہم مضمون سورہ کے ساتھ یہ نام ایک قریبی مناسبت رکھتا ہے جیچہ کہ آگے چل کر معلوم ہوگا زمانہ نزول انداز بیان اور مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سورہ مومنون بغیرہ کا ہے یعنی زمانہ قیام مکہ کا دور متوسط ابن جریر اور امام رازی نے زہاق بن مزاہم اور مقاتل بن سلمان کی یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ صورت سورہ نسا سے آٹھ سال پہلے اتری تھی اس حساب سے بھی اس کا زمانہ نزول وہی دور متوسط قرار پاتا ہے موضوع مباحث اس میں ان شبہات و اعتراضات پر کلام کیا گیا ہے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے ان میں سے ایک ایک کا ججا طلا جواب دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ دعوت حق سے مو مورنے کے برے نتائج بھی صاف صاف بتائے گئے ہیں آخر میں سورہ مومنون کی طرح اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھیج کر عوام الناس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اس قسوٹی پر کس کر دیکھ لو کون کھوٹا ہے اور کون کھرا ایک طرف اس صیرت و کردار کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اب تک تیار ہوئے ہیں اور آئندہ تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دوسری طرف وہ نمونہ اخلاق ہے جو عام اہل عرب میں پایا جاتا ہے اور جسے برقرار رکھنے کے لیے جاہلیت کے علمبردار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اب خود فیصلہ کرو کہ ان دونوں نمونوں میں سے کسے پسند کرتے ہو یہ ایک غیر ملفوظ سوال تھا جو عرب کے ہر باشندے کے سامنے رکھ دیا گیا اور چند سال کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت کو چھوڑ کر ساری قوم نے اس کا جو جواب دیا وہ جریدہ روزگار پر سبت ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تبارک الذین ازل الفرقان علی عبدہی لیکون بالعالمین نذیرا نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نظیر ہو متبرک ہے اصل میں لفظ تبارکہ استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم کسی ایک لفظ تو در کنار ایک فقرے میں بھی ادا ہونا مشکل ہے اس کا مادہ با را کاف ہے جس سے دو مصدر برکت اور بروق نکلے ہیں برکت میں افزونی فراوانی کسرت اور زیادتی کا تصور ہے اور بروق میں ثبات بقا اور لزوم کا تصور پھر جب اس مصدر سے تبارکہ کا سیغہ بنایا جاتا ہے تو باب تفاؤل کی خصوصیت مبالغہ اور اظہار کمال اس میں اور شامل ہو جاتی ہے اور اس کا وفہوم انتہائی فراوانی بڑھتی اور چرتی افزونی اور کبال درجے کی پائیداری ہو جاتا ہے یہ لفظ مختلف مواقع پر مختلف حیثیتوں سے کسی چیز کے فراوانی کے لیے یا اس کے سواد و دوام کی کیفیت بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے مثلا کبھی اس سے براد بلندی میں بہت بڑھ جانا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں تبارکتن نخلہ یعنی فلاں کھجور کا درخت بہت اونچا ہو گیا اس میں ہی کہتا ہے کہ ایک بددو ایک اونچے ٹیڑے پر چڑھ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تبارکتو علیکم میں تب سے اونچا ہو گیا ہوں کبھی اسے عظمت اور بزرگی میں بڑھ جانے کے لیے بولتے ہیں کبھی اس کو فیض رسانی اور خیر اور بھلائی میں بڑھ ہوئے ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی اس سے پاکیزگی اور تقدس کا کمال مراد ہوتا ہے اور یہی کیفیت اس کے معنی ثبوت و لزوم کی بھی ہے موقع و محل اور سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ کس جگہ اس لفظ کا استعمال کس غرض کے لیے کیا گیا ہے یہاں جو مضمون آگے چل کر بیان ہو رہا ہے اس کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس لگا اللہ تعالیٰ کے لیے تبارکہ ایک معنی میں نہیں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک بڑا محسن اور نہائیت باخیر اس لیے کہ اس نے اپنے بندے کو فرقان کی عظیم و شان نعمت سے نواز کر دنیا بھرک و خبردار کرنے کا انتظام فرمایا دو نہائیت بزرگ و بازمت اس لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے تین نہائیت مقدس و منظر اس لیے کہ اس کی ذات ہر شائبہ شرک سے پاک ہے نہ اس کا کوئی ہمجنس کہ ذات خداوندی میں اس کا نظیر و مثیل ہو اور نہ اس کے لیے فنا و تغیر کہ اسے جانشینی کے لیے بیٹے کی حاجت ہو چار نہائیت برند و برطر اس لیے کہ بادشاہی ساری کے ساری اسی کی ہے اور کسی دوسرے کا یہ مرتبہ نہیں کہ اس کے اختیارات میں اس کا شریک ہو سکے پانچ کمال قدرت کے ادبار سے برتر اس لیے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر شہ کی تقدیر مقرر کرنے والا ہے فرقان یعنی قرآن مجید فرقان مستر ہے مادہ فا را قاف سے جس کے معنی ہے دو چیزوں کو الگ کرنا یا ایک ہی چیز کے اجزاء کا الگ الگ ہونا قرآن مجید کے لیے اس لفظ کا استعمال یا تو فارق کے معنی میں ہوا ہے یا مفروغ کے معنی میں یا پھر اس سے مقصود مبالغہ ہے یعنی فرق کرنے کے معاملے میں اس کا کمال اتنا بڑھا ہوا ہے کہ گویا وہ خود ہی فرق ہے اگر اس سے پہلے اور تیسرے معنی میں لیا جائے تو اس کا صحیح ترجمہ کسوٹی اور فیصلہ کن چیز اور میار فیصلہ یعنی کرائیٹیرین کے ہوں گے اور اگر دوسرے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب الگ الگ اجزاء پر مشتمل اور الگ الگ اوقات میں آنے والے اجزاء پر مشتمل چیز کے ہوں گے قرآن مجید کو ان دونوں ہی اعتمارات سے الفرقان کہا گیا ہے نازل کیا اس میں لفظ نزلہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا اس تمہیدی مضمون کی مناسبت آگے چل کر آیت 32 رکو 3 کے متعلی سے معلوم ہوگی جہاں کفار مکہ کے اس اعتراض پر گفتگو کی گئی ہے کہ یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا نزیر ہو نزیر یعنی خبردار کرنے والا متنبع کرنے والا غفلت اور گمرائی کے مرے نتائج سے ڈرانے والا اس سے مراد فرقان بھی ہو سکتا ہے اور وہ بندہ بھی جس پر فرقان نازل کیا گیا الفاظ ایسے جامع ہیں کہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں اور حقیقت کے ادبار سے چونکہ دونوں ایک ہیں اور ایک ہی کام کے لئے بھیجے گئے ہیں اس لئے کہنا چاہیے کہ دونوں ہی مراد ہیں پھر یہ جو فرمایا کہ سارے جہان والوں کے لئے نظیر ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک ملک کے لئے نہیں پوری دنیا کے لئے ہے اور اپنے ہی زمانے کے لئے نہیں آنے والے تمام زمانوں کے لئے ہے یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے مثلا فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعیع یعنی یہ انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں الاراف آیت اکسو اٹھاون وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ یعنی میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کروں اور جس جس کو بھی یہ پہنچے الانعام آیت انیس وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا یعنی ہم نے تم کو سارے ہی انسانوں کے لئے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے سورہ سوا آیت اٹھائیس وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْآَالَمِينَ یعنی اور ہم نے تم کو تمام دنیا والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے الانبیاء آیت اکسو سات اور بیان فرمایا ہے کہ میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں آپ نے فرمایا پہلے ایک نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عام طور پر تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں مخاری و مسلم اور آپ نے فرمایا میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ختم کر دیئے گئے میری آمد پر انبیاء مسلم اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی بادشاہی کا مالک ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے یعنی وہی اس کا حق دار ہے اور اسی کے لیے وہ مخصوص ہے کسی دوسرے کو نہ اس کا حق پہنچتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ ہے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے یعنی نہ تو کسی سے اس کا کوئی نسبی تعلق ہے اور نہ کسی کو اس نے اپنا متبنہ بنایا ہے کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نسلی تعلق یا تبنیت کے تعلق کے بنا پر اس کو معبودیت کا استحقاق پہنچتا ہو اس کی ذات یکتائے محض ہے کوئی اس کا ہمجنس نہیں اور کوئی خدای خاندان نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایک خدا سے کوئی نسل چلی ہو اور بہت سے خدا پیدا ہوتے چلے گئے ہیں اسی لیے وہ تمام مشرقین سراسر جاہل و گمراہ ہیں جنہوں نے فرشتوں یا جنوں یا بعض انسانوں کو خدا کی اولاد سمجھا اور اس بنا پر انہیں دیتا اور معبود قرار دے لیا اسی طرح وہ لوگ بھی نیری جہالت و گمراہی میں مقتلع ہیں جنہوں نے نسلی تعلق کے بنا پر نہ صحیح کسی خصوصیت کے بنا پر ہی صحیح اپنی جگہ یہ سمجھ لیا کہ خدا بند عالم نے کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے بیٹا بنا لینے کے اس تصور کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے یہ سخت غیر معقول نظر آتا ہے کجا کہ یہ ایک عمر واقعی ہو جن لوگوں نے یہ تصور ایجاد یا اختیار کیا ان کے گھٹیا ذہن ذات الائی کے برطری کا تصور کرنے سے آجست تھے انہوں نے اس ذاتے وے ہمتہ و بے نیاز کو انسانوں پر قیاس کیا جو یا تو تنہائی سے گھورا کر کسی دوسرے کے بچے کو گود لے لیتے ہیں یا جذبات محبت کے وفور سے کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں یا متبنہ بنانے کی اس لئے ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی تو ان کا وارث اور ان کے نام اور کام کو زندہ رکھنے والا ہو یہی تین وجوہ ہیں جن کی بنا پر انسانی ذہن میں تبنیت کا خیال پیدا ہوتا ہے اور ان میں سے جس وجہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کیا جائے سخت جہالت اور گستاخی اور کم اقلی ہے کوئی شریک نہیں ہے اصل میں لفظ ملک استعمال ہوا ہے جو عربی دران میں بادشاہی اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت یعنی سورنٹی کے لئے بولا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مختار مطلق ہے اور فرما روائی کے اقتیارات میں زردہ برابر بھی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ چیز آپ سے آپ اس بات کو مستلزم ہے جس کو بھی معبود بناتا ہے یہ سمجھ کر بناتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے جس کے وجہ سے وہ ہمیں کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہماری قسمتوں پر اچھا یا برا اثر ڈال سکتا ہے بے زور اور بے اثر ہستیوں کو ملجاو مابا بنانے کے لئے کوئی احمق سے احمق انسان بھی کبھی تیار نہیں ہو سکتا اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ جلل شانہو کے سوا اس کائنات میں کسی کے پاس بھی کوئی زور نہیں ہے تو پھر نہ کوئی گردن اس کے سوا کسی کے آگے اظہار عجد و نیاز کے لئے جھکے گی نہ کوئی ہاتھ اس کے سوا کسی کے آگے نظر پیش کرنے کے لئے بڑھے گا نہ کوئی زبان اس کے سوا کسی کی حمد کے طرانے گائے گی یا دعا و التجاہ کے لئے کھلے گی اور نہ دنیا کے کسی نادان سے نادان آدمی سے بھی کبھی یہ حماقت سرزد ہو سکے گی کہ وہ اپنے حقیقی خدا کی سوا کسی اور کی طاعت و بندگی بجا لائے یا کسی کو بضاعت خود حکم چلانے کا احتدار مانے اس مضمون کو مزید تقویت اوپر کے اس فقرے سے پہنچتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لئے ہے ایک تقدیر مقرر کی دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو ایک اندازہ خاص پر رکھا یا ہر چیز کے لئے ٹھیک ٹھیک پیمانہ مقرر کیا لیکن وہاں کوئی ترجمہ بھی کیا جائے بہرحال اس سے پورا مطلب ادا نہیں ہوتا پورا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صرف یہی نہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا ہے بلکہ وہی ہے جس نے ایک ایک چیز کے لئے صورت جسامت قوت و استعداد اور اوصاف و خصائص کام اور کام کا طریق بقا کی مدت اروج و ارتقا کی حد اور دوسری وہ تمام تفصیلات مقرر کی ہیں جو اس چیز کی ذات سے متعلق ہیں اور پھر اسی نے عالم وجود میں وہ اسباب و وسائل اور مواقع پیدا کی ہیں جن کی بدولت ہر چیز یہاں اپنے اپنے دائرے میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہے اس ایک آیت میں توحید کی پوری تعلیم سمیٹ دی گئی ہے قرآن مجید کی جامع آیات میں سے یہ ایک عظیم الشان آیت ہے جس کے چند الفاظ میں اتنا بڑا مضمون سمو دیا گیا ہے کہ ایک پوری کتاب بھی اس کی وسطوں کا احاطہ کرنے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قائدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تھی تو آپ یہ آیت اسے سکھاتے ہیں مصنف عبد الرزاق و مصنف ابن ابی شہبہ بروایت عمر بن شعیب ان ابی ان جدی اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے ذہن میں توحید کا پورا تصور بٹھانے کے لئے یہ آیت ایک بہتین ذریعہ ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے بچے جب ہوشیار ہونے لگے تو آغاز ہی میں ان کے ذہن پر یہ نخش سبت کر دے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں خود پیدا کیے جاتے ہیں جامع الفاظ ہیں جو ہر قسم کے جالی معبودوں پر حاوی ہیں وہ بھی جن کو خدا نے پیدا کیا اور انسان ان کو معبود مان بیٹھا مثلا فرشتے جن انبیاء اولیاء سورت چاند سیارے درخت دریا جانور وغیرہ اور وہ بھی جن کو انسان خود بناتا ہے اور خود ہی معبود بنا لیتا ہے مثلا پتھر اور لکڑی کے بود نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک پہ تعالی نے اپنے ایک بندے پر فرقان اس لئے نازل کیا کہ حقیقت تو تھی وہ اور لوگ اس سے غافل ہو کر پڑ گئے اس گبراہی میں لہذا ایک بندہ نظیر بنا کر اٹھایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس حماقت کے برے نتائج سے خبردار کرے اور اس پر متدید یہ فرقان نازل کرنا شروع کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق کو باطل سے اور کھرے کو کھوٹے سے علک کر کے دکھا دے وقال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں بڑا ظلم دوسرا ترجمہ بڑی بینصافی کی بات بھی ہو سکتا ہے اے محمد ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے یہ وہی اعتراض ہے جو اس زمانے کے مستشقین مغرب قرآن مجیب کی خلاف پیش کرتے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر دشمنوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بچپن میں بہرہ راہب سے جب ملے تھے اس وقت یہ سارے مضامین تم نے سیکھ لیے تھے اور نہ یہ کہا کہ جوانی میں جب تجارتی سفروں کے سلسلے میں تم باہر جایا کرتے تھے اس زمانے میں تم نے عیسائی راہبوں اور یہودی ربیوں سے یہ معلومات حاصل کی تھی اس لیے کہ ان سارے سفروں کا حال ان کو معلوم تھا یہ سفر اکیلے نہیں ہوئے تھے ان کے اپنے قافلوں کے ساتھ ہوئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان میں کچھ سیکھ آنے کا الزام ہم لگائیں گے تو ہمارے اپنے ہی شہر میں سیکھ لوں زمانے ہم کو جھٹا دیں گے اس کے علاوہ مکہ کا ہر آدمی پوچھے گا کہ اگر یہ معلومات اس شخص کو بارہ تیرہ برس کی عمر ہی میں بہرہ سے حاصل ہو گئی تھی یا پچیس برس کی عمر سے جبکہ اس نے تجابتی سفر شروع کیتے حاصل ہونے شروع ہو گئی تھی تو آخر یہ شخص کہیں باہر تو نہیں رہتا تھا ہمارے ہی درمیان رہتا بستا تھا کیا وجہ ہے کہ چالیس برس کی عمر تک اس کا یہ سارا علم چھپا رہا اور کبھی ایک لفظ بھی اس کی زبان سے ایسا نہ نکلا جو اس علم کی غمہ دی کرتا یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ نے اتنے سفید جھوٹ کے جرت نہ کی اور اسے بعد کے زیادہ بے حیاء لوگوں کے لئے چھوڑ دیا وہ جو بات کہتے تھے وہ نبوت سے پہلے کے متعلق نہیں بلکہ دعوی نبوت کے زمانے کے متعلق تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شخص ان پڑھ ہے خود متعلق کر کے نئی معلومات حاصل کر نہیں سکتا پہلے اس نے کچھ سیکھانا تھا چالیس برس کی عمر تک ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ جانتا تھا جو آج اس کی زبان سے نکل رہی ہیں اب آخر یہ معلومات آ کہاں سے رہی ہیں ان کا سرچشمہ لا محالہ کچھ اگلے لوگوں کی کتابیں ہیں جن کے اختباسات راتوں کو چھکے چھکے ترجمہ اور نقل کرائے جاتے ہیں انہیں کسی سے یہ شخص پڑھوا کر سنتا ہے اور پھر انہیں یاد کر کے ہمیں دن کو سناتا ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں وہ چند آدمیوں کے نام بھی لیتے تھے جو اہل کتاب تھے پڑھے لکھے تھے اور مکہ میں رہتے تھے یعنی عداس حویط بن عبدالعزہ کا آزاد کردہ غلام یسار علیہ بن الحضرمی کا آزاد کردہ غلام اور جبر عامر بن ربیہ کا آزاد کردہ غلام بظاہر بڑا وزنی اعتراض معلوم ہوتا ہے وہی کے دعوے کو رد کرنے کے لیے نبی کے معاخذ علم کی نشائن دہی کردینے سے بڑھ کر سا اعتراض وزنی ہو سکتا ہے مگر آدمی پہلی ہی نظر میں یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ جواب میں سرے سے کوئی جلیل پیش نہیں کی گئی بلکہ صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی گئی کہ تم صداقت پر ظلم کر رہے ہو سری بینصافی کی بات کہہ رہے ہو سخت چھوٹ کا طفان اٹھا رہے ہو یہ تو اس خدا کا کلام ہے جو آسمان و زمین کا بھیج جانتا ہے کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ سخت مخالفت کے ماحول میں ایسا زوردار اعتراض پیش کیا جائے اور اس کو یوں حقارت سے رد کر دیا جائے کیا واقعی یہ ایسا ہی پوچ اور بے وزن اعتراض تھا کہ اس کے جواب میں بس جھوٹ اور ظلم کہہ دینا کافی تھا آخر وجہ کیا ہے کہ اس مختصر سے جواب کے بعد نہ عبام نے کسی تفصیلی اور واضح جواب کم طالبہ کیا نہ نئے نئے ایمان لانے والوں کے دلوں میں کوئی شک پیدا ہوا اور نہ مخالفین ہی میں سے کسی کو یہ کہنے کی حمد ہوئی کہ دیکھو ہمارے اس وزن اعتراض کا جواب بن نہیں پڑ رہا ہے اور محض جھوٹ اور ظلم کہہ کر باگ ٹالی جا رہی ہے اس گتھی کا حل ہمیں اسی ماحول سے مل جاتا ہے جس میں مخالفین اسلام نے یہ اعتراض کیا تھا پہلی بات یہ تھی کہ مکہ کے وہ ظالم سردار جو ایک ایک مسلمان کو مارتے کوٹتے اور تنگ کرتے پھر رہے تھے ان کے لئے یہ بات کچھ بھی مشکل نہ تھی کہ جن جن لوگوں کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ پرانی پرانی کتابوں کے ترجمے کر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرایا کرتے ہیں ان کے گھروں پر اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چھاپے مارتے اور وہ سارا ذخیرہ برامت کر کے پبلک کے سامنے لا رکھتے جو ان کے ذام میں اس کام کے لئے فرہم کیا گیا تھا وہ این اسوہ چھاپہ مار سکتے تھے جبکہ یہ کام کیا جا رہا ہو اور ایک مجمع کو دکھا سکتے تھے کہ لو دیکھو یہ نبوت کی تیاریاں ہو رہی ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو تبتی ہوئی ریت پر گھسیدنے والوں کے لئے ایسا کرنے میں کوئی آئین و ذابطہ مانے نہ تھا اور ایسا کر کے وہ ہمیشہ کے لئے نبوت محمدی کے خطرے کو مٹا سکتے تھے مگر وہ بس زبانی اعتراض ہی کرتے رہے اور ایک دن بھی یہ فیصلہ کن قدم اٹھا کر انہوں نے نہ دکھایا دوسری بات یہ تھی کہ اس سلسلے میں وہ جن لوگ کے نام لیتے تھے وہ کہیں باہر کے نہ تھے اسی شہر مکہ کے رہنے والے تھے ان کی قابلیتیں کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی ہر شخص جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتا تھا یہ دیکھ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ کس پائے کی ہے کس شان کی زبان ہے کس مرتبے کا عدب ہے کیا زور کلام ہے کیسے بلند خیالات اور مدامین ہیں اور وہ کس درجے کے لوگ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ سب کچھ حاصل کر کے لا رہے ہیں اسی وجہ سے کسی نے بھی سہتراز کو کوئی وزن نہ دیا ہر شخص سمجھتا تھا کہ ان باتوں سے بس دل کے جلے پھپوڑے پھوڑے جا رہے ہیں ورنہ اس قول میں کسی شبہ کے قابل بھی جان نہیں ہے جو لوگ ان اشخاص سے واقف دتے وہ بھی آخر اتنی ذراسی بات تو سوچ سکتے تھے کہ اگر یہ لوگ ایسی ہی قابلیت رکھتے تھے تو آخر انہوں نے خود اپنا چراغ کیوں نہ جلایا ایک دوسرے شخص کے چراغ کو تیل مہیا کرنی کیوں نے کیا ضرورت پڑی تھی اور وہ بھی چھپکے چھپکے کہ اس کام کی شورت کا ذرا سا حصہ بھی ان کو نہ ملے تیسری بات یہ تھی کہ وہ سب اشخاص جن کا اس سلسلے میں نام لیا جا رہا تھا بیرونی ممالک سے آئے ہوئے غلام تھے جن کو ان کے مالکوں نے آزاد کر دیا تھا عرب کی قبائلی زندگی میں کوئی شخص بھی کسی طاقتور قبیلے کی حمایت کے بغیر نہ جی سکتا تھا آزاد ہو جانے پر بھی غلام اپنے سابق مالکوں کے ولا یعنی سرپرستی میں رہتے تھے اور ان کی حمایت ہی معاشرے میں ان کے لئے زندگی کا سہارہ ہوتی تھی اب یہ ظاہر بات تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بدولت معاذ اللہ ایک جھوٹی نبوت کی دکان چلا رہے تھے تو یہ لوگ کسی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ تو اس سادش میں آپ کا شریک نہ ہو سکتے تھے آخر ایسے شخص کے وہ مخلص رفیق کار اور سچے عقیدت بند کیسے ہو سکتے تھے جو رات کو انہی سے کچھ باتیں سیکھتا ہو اور دن کو دنیا بھر کے سامنے یہ کہہ کر پیش کرتا ہو کہ یہ خدا کی طرف سے مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے اس لئے ان کی شرکت کسی لالت اور کسی غرض ہی کے بنا پر ہو سکتی تھی مگر کون صاحب اقل و ہوش آدمی یہ باور کر سکتا تھا کہ یہ لوگ خود اپنے سرپرستوں کو ناراض کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سادش میں شریک ہو گئے ہوں گے آخر کیا لالچ ہو سکتا تھا جس کے بنا پر وہ ساری قوم کے مغذوب و متون اور ساری قوم کی دشمنی کے حدف آدمی کے ساتھ مل جاتے اور اپنے سرپرستوں سے کر جانے کے نقصان کو ایسے مسئیبت زدہ آدمی سے حاصل ہونے والے کسی فائدے کے امید پر گوارہ کر لیتے پھر یہ بھی سوٹنے کی بات تھی کہ ان کے سرپرستوں کو یہ موقع تو آخر حاصل ہی تھا کہ مار کوٹ کر ان سے سادش کا اقبال کرا لیں اس موقع سے انہوں نے کیوں نہ فائدہ اٹھایا اور کیوں نہ ساری قوم کے سامنے خود انہی سے یہ اعتراف کروا لیا کہ ہم سے سیکھ سیکھ کر یہ نبوت کے دکان چمکائی جا رہی ہے سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس ضرب المثل عقیدت میں شامل ہوئے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مدمین آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس سے رکھتے تھے کیا یہ ممکن ہے کہ بناوٹی اور سادشی نمویت پر خود وہی لوگ ایمان لائیں اور گہری عقیدت کے ساتھ ایمان لائیں جنہوں نے اس کے بنانے کے سادش میں خود اس سر لیا ہو اور بالفرد اگر یہ ممکن بھی تھا تو ان لوگوں کو اہل ایمان کی جماعت میں کوئی نمائی مرتبہ تو ملا ہوتا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبوت کا کاروبار تو چلے عداس اور یثار اور جبر رضی اللہ عنہم کے بلبوتے پر اور نبی کے دستراست بنے ابو بکر اور عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم اسی طرح یہ بات بھی بڑی تاجیب انگیز تھی کہ اگر چند آدمیوں کی مدد سے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر نبوت کے اس کاروبار کا مواد تیار کیا جاتا تھا تو وہ زید بن حارسہ علی بن عبی طالب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور دوسرے ان لوگوں سے کس طرح چھپ سکتا تھا جو شمروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے اس الزام میں برائے نام بھی کوئی شائبہ صداقت ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ یہ لوگ اس قدر خلوص کے ساتھ حضور پر ایمان لاتے اور آپ کی حمایت میں ہر طرح کے خطرات و نقصانات برداشت کرتے یہ وجود ہے جن کے بنا پہر سننے والی کی نگاہ میں یہ اطراز آپ ہی بے وزن تھا اس لئے قرآن میں اس کو کسی وزنی اطراز کی حصت سے جواب دینے کی خاطر نقل نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ بتانے کی خاطر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو حق کی دشمنی میں یہ لوگ کیسے اندھے ہو گئے ہیں اور کس قدر سری جھوٹ اور بے انصافی پر اتر آئیں بڑا غفور الرحیم ہے اس دگہ یہ فقرہ بڑا معنی خیز ہے مطلب یہ ہے کہ کیا شان ہے خدا کی رحیمی و غفاری کی جو لوگ حق کو نیچہ دکھانے کے لئے ایسے ایسے جھوٹ کے طفان اٹھاتے ہیں ان کو بھی وہ محلت دیتا ہے اور سنتے ہی عذاب کا کوڑا نہیں برسا دیتا اس تنبی کے ساتھ اس میں ایک پہلو تلقین کا بھی ہے کہ ظالموں اب بھی اگر اپنے آناس سے باز آ جاؤ اور اقباط کو سیدھی طرح مان لو تو جو کچھ آج تک کرتے رہے ہو وہ سب معاف ہو سکتا ہے وقالوا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل ایلیه ملك لولا انزل ایلیه ملك فیكون معه نذیرا او يلقا ایلیه كنز او تكون له جنت یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور ناماننے والوں کو دھمکاتا یا اور کچھ نہیں تو اس کے لئے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اتمنان کی روزی حاصل کرتا اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سہر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے یعنی اول تو انسان کا رسول ہونا ہی عجیب بات ہے خدا کا پیغام لے کر آتا ہے تو کوئی فرشتہ ہوتا نہ کہ ایک گوشت پوسٹ کا آدمی جو زندہ رہنے کے لئے غذا کا محتاج ہو تاہم اگر آدمی ہی رسول بنایا گیا تھا تو کبسکب بادشاہوں اور دنیا کے بڑے لوگوں کی طرح ایک بلند پایا ہستی ہونا چاہیے تھا جسے دیکھنے کے لئے آنکھیں ترستیں اور جس کے حضور باریابی کا شرف بڑی کوششوں سے کسی کو نصیب ہوتا نہ یہ کہ ایک ایسا عام آدمی خدا بند عالم کا پیغمبر بنا دیا جائے جو بازاروں میں جوتیا چٹخاتا پھرتا ہو بھلا اس آدمی کو کون خاطر ملائے گا جس سے ہر راہ چلتا روز دیکھتا ہو اور کسی پہلو سے بھی اس کے اندر کوئی غیر معمولی پن نہ پاتا ہو بالفاظ دیگر ان کی رائے میں رسول کی ضرورت اگر تھی تو عوام الناس کو ہدایت دینے کے لئے نہیں بلکہ عجوبہ دکھانے یا تھاٹ بار سے دھوست جمانے کے لئے تھی نا ماننے والوں کو دھمکاتا یعنی اگر آدمی ہی کو نبی بنایا گیا تھا تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ کر دیا جاتا جو ہروت کوڑا ہاتھ میں لیے رہتا اور لوگوں سے کہتا کہ مانو اس کی بات ورنہ ابھی خدا کا عذاب برسا دیتا ہوں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ کائنات کا مالک ایک شخص کو نبوت کا جلیل قدر منصف ادا کر کے بس یوں ہی اکیلا چھوڑ دے اور وہ لوگوں سے گالیاں اور پتھر کھاتا پھرے اتمنان کی روزی حاصل کرتا یہ گویا بدرجہ آخر ان کا مطالبہ تھا کہ اللہ میاں کم از کم اتنا تو کرتے کہ اپنے رسول کے لئے معاش کا کوئی اچھا انتظام کر دیتے یہ کیا مادرہ ہے کہ خدا کا رسول ہمارے معمولی رئیسوں سے بھی گیا گزرا ہو نہ خرچ کے لئے مال محسر آئے نہ پھل کھانے کو کوئی باغ نصیب اور دعویٰ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں ایک سہر زدہ آدمی یعنی دیوانہ اہل عرب کے نزدیک دیوانگی کے دو ہی وجود تھے یا تو کسی پر جن کا سایہ ہو گیا ہو یا کسی دشمن نے جادو کر کے پاگل بنا دیا ہو ایک تیسری وجہ ان کے نزدیک اور بھی تھی اور وہ یہ کہ کسی دیوی یا دیوتا کی شان میں آدمی کوئی گستاخی کر بیٹھا ہو اور اس کی مار پڑ گئی ہو کفار مکہ وقتاً فوقتاً یہ تینوں وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے تھے کبھی کہتے اس شخص پر کسی جن کا تسلط ہو گیا ہے کبھی کہتے کسی دشمن نے بیچارے پر جادو کر دیا ہے اور کبھی کہتے کہ ہمارے دیوتاو میں سے کسی کے بیادری کرنے کا خمیادہ ہے جو غریب بھکت رہا ہے لیکن ساتھی اتنا ہشیار بھی مانتے تھے کہ ایک دارو ترجمہ اس شخص نے قائم کر رکھا ہے اور پرانی پرانی کتابوں کے اقتباسات نکلوا نکلوا کر یاد کرتا ہے مزید براں وہ آپ کو ساہر اور جادوگر بھی کہتے تھے گوئے آپ ان کے نزدیک مسہور بھی تھے اور ساہر بھی اس پر ایک اور ردہ شائر ہونے کی تحمت کا بھی تھا اوظر کیف ضربوا لکا الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی یہ اعتراضات بھی جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے نقل کیے جا رہے ہیں کہ موتنزین کس قدر اناد اور تاثب میں اندھے ہو چکے ہیں ان کی جو باتیں اوپر نقل کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس پر سنجیدی کے ساتھ بحث کی جائے ان کا بس ذکر کر دینا ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مخالفین کا دامن معقول دلائل سے کس قدر خالی ہے اور وہ کیسی لچر اور پوچ باتوں سے ایک مدلل اصولی دعوت کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک شخص کہتا ہے لوگو یہ شرق جس پر تمہارے مذہب و تمدن کی بنیاد قائم ہے ایک غلط عقیدہ ہے اور اس کے غلط ہونے کے یہ اور یہ دلائل ہیں جواب میں شرق کے برحق ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں کی جاتی بس آوادہ کس دیا جاتا ہے کہ یہ جادو کا مارا ہوا آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام توحید پر چل رہا ہے اور یہ یہ حقائق ہیں جو اس کی شہادت دیتے ہیں جواب میں شور بلند ہوتا ہے جادو گر ہے وہ کہتا ہے تم دنیا میں شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیے گئے ہو تمہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے اور دوسری زندگی میں اپنے عمال کا حساب دینا ہے اور اس حقیقت پر یہ اخلاقی اور یہ تاریخی اور یہ علمی وقلی عبور دلالت کر رہے ہیں جواب میں کہا جاتا ہے شاعر ہے وہ کہتا ہے میں خدا کی طرف سے تمہارے لیے تعلیم حق لے کر آیا ہو اور یہ ہے وہ تعلیم جواب میں اس تعلیم پر کوئی بحث و تلقید نہیں ہوتی بس بلا ثبوت ایک الزام چسپا کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کہیں سے نقل کر لیا گیا ہے وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں خدا کے بوجزانہ کلام کو پیش کرتا ہے خود اپنی زندگی اور اپنی صیرت و کردار کو پیش کرتا ہے اور اس اخلاقی انقلاب کو پیش کرتا ہے جو اس کے اثر سے اس کے پیرووں کی زندگی میں ہو رہا تھا مگر مخالفت کرنے والے ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے پوچھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں ہو بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہو تمہاری اردل میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے تمہارے پاس کوئی خزانہ یا باق کیوں نہیں ہے یہ باتیں خود ہی بتا رہی تھی تبارک اللذی انشاء اجعل لکا خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لکا قصورا بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل بڑا بابرکت ہے وہ یہاں پھر وہی تبارک کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بات کا مضمون بتا رہا ہے کہ اس جگہ اس کے معنی ہے بڑے وسیع ذرائع کا مالک ہے غیر محدود قدرت تکھنے والا ہے اس سے بالاتر ہے کہ کسی کے حق میں کوئی بھلائی کرنا چاہے اور نہ کر سکے بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيْقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَا لِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو چھٹلا چکے ہیں اور جو اس گھڑی کو چھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے اور جب یہ دست و پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو اس گھڑی کو اصل میں لفظ الساعہ استعمال ہوا ہے ساعت کے معنی گھڑی اور وقت کے ہیں اور ال اس پر اہد کا ہے یعنی وہ مخصوص گھڑی جو آنے والی ہے جس کے متعلق ہم پہلے تم کو خبر دے چکے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ ایک استعلاع کے طور پر اس وقت خاص کے لیے بولا گیا ہے جبکہ قیامت قائم ہوگی تمام اولین و آخرین اثرنو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے سب کو کٹھا کر کے اللہ تعالی حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے عقیدہ و عمل کے لحاظ سے جزا یا سزا دے گا جھٹلا چکے ہیں یعنی جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو واقعی کسی قابل لحاظ بنیاد پر قرآن کے جالی کلام ہونے کا شبہ ہے یا ان کو درحقیقت یہ گمان ہے کہ جنازات کردہ غلاموں کے یہ نام لیتے ہیں وہی تم کو سکھاتے پڑھاتے ہیں یا انہیں تمہاری رسالت پر ایمان لانے سے بس اس چیز نے روک رکھا ہے کہ تم کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے فرتے ہو یا وہ تمہاری تعلیم حق کو بان لینے کے لیے تیار تھے مگر صرف اس لیے رک گئے کہ نہ کوئی فرشتہ تمہاری عبدالی میں تھا اور نہ تمہاری لیے کوئی خزانہ اتارا گیا تھا اصل وجہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ آخرت کا انکار ہے جس نے ان کو حق اور باطل کے معاملے میں بلکل غیر سجدہ بنا دیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ سرے سے کسی غور و فکر اور تحقیق و جستجیوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اور تمہاری معقول دعوت کو رد کرنے کے لیے ایسی ایسی مذکہ انگیز حجتیں پیش کرنے لگتے ہیں ان کے ذہن اس تخیل سے خالی ہیں کہ زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے جس میں انہیں خدا کے سامنے جا کر اپنے عمال کا حساب دینا ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ اس چار دن کی زندگی کے بعد مر کر سب کو مٹی ہو جانا ہے متپرست بھی مٹی ہو جائے گا اور خدا پرست بھی اور منکر خدا بھی نتیجہ کسی چیز کا بھی کچھ نہیں نکلنا ہے پھر کیا فرق پڑ جاتا ہے مشرق ہو کر مرنے اور موحد یا ملحد ہو کر مرنے میں صحیح اور غلط کے امتیاز کی اگر ان کے نزلی کوئی ضرورت ہے تو اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے ہے اور یہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کسی عقیدے یا اخلاقی اصول کا بھی کوئی متعین نتیجہ نہیں ہے جو پوری اکسانی کے ساتھ ہر شخص اور ہر رویے کے معاملے میں نکلتا ہو دہریے آتش پرست عیسائی موسائی ستارہ پرست مت پرست سب اچھے اور برے دونوں ہی طرح کے حالات سے دو چار ہوتے ہیں کوئی ایک عقیدہ نہیں جس کے متعلق تضربہ بتاتا ہو کہ اسے اختیار کرنے والا یا رد کر دینے والا اس دنیا میں لازمان خوشحال یا لازمان بدحال رہتا ہو بدکار اور نیکوکار بھی یہاں ہمیشہ اپنے عمال کا ایک ہی مقرر نتیجہ نہیں دیکھتے ایک بدکار مزے کر رہا ہے اور دوسرا سزا پا رہا ہے ایک نیکوکار مسئبت جھیل رہا ہے تو دوسرا معزز و محترم بنا ہوا ہے لہذا دنیا بھی نتائج کے عدوار سے کسی مخصوص اخلاقی رویے کے متعلق بھی منکرین آخرت اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ وہ خیر ہے یا شر ہے اس صورتحال میں جب کوئی شخص ان کو ایک عقیدے اور ایک اخلاقی ذابطے کی طرف دعوت دیتا ہے تو خواہ وہ کیسے ہی سنجیدہ اور معقول دلائل کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرے ایک منکر آخرت کبھی سنجیدی کے ساتھ اس پر غور نہیں کرے گا بلکہ طفلانہ اعتراضات کر کے اسے ٹال دے گا دور سے ان کو دیکھے گی آگ کا کسی کو دیکھنا ممکن ہے کہ استیارے کے طور پر ہو جیسے ہم کہتے ہیں وہ جام مسیطی منار تم کو دیکھ رہے ہیں اور ممکن ہے حقیقی معنی میں ہو یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح بے شہور نہ ہو بلکہ دیکھ بھال کا جلانے والی ہو قل اذالک خیر ام جنة الخلد التي وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاؤن خالدین كان على ربک وعدا مسئولا ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ عبدی جنت جس کا وعدہ خدا طرز پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کے عمل کی جزاء اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے اثر الفاظ ہیں وعدم مسئولا یعنی ایسا وعدہ جس کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے یہاں ایک شخص یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ جنت کا یہ وعدہ اور دوزخ کا یہ ڈرابا کسی ایسے شخص پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے جو قیامت اور حشر و نشر اور جنت و دوزخ کا پہلے ہی منکر ہو اس لحاظ سے تو یہ بداہر ایک بے محل کلام محسوس ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات آسانی سمجھ میں آ سکتی ہے اگر معاملہ یہ ہو کہ میں ایک بات منوانا چاہتا ہوں اور دوسرا نہیں ماننا چاہتا تو بحث و حجت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے لیکن اگر میں اپنے مخاطب سے اس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں کہ زیر بحث مسئلہ میری بات ماننے یا نہ ماننے کا نہیں بلکہ تمہارے اپنے وفات کا ہے تو مخاطب چاہے کیسا ہی ہر درم ہو ایک دفعہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہاں کلام کا طرز یہی دوسرا ہے اس صورت میں مخاطب کو خود اپنی بھلائی کے نقطے نظر سے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ دوسری زندگی کے ہونے کا چاہے ثبوت موجود نہ ہو مگر بہرحال اس کے نہ ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اور امکان دونوں ہی کا ہے اب اگر دوسری زندگی نہیں ہے جیسا کہ ہم سوج رہے ہیں تو ہمیں بھی مر کر مٹی ہو جانا ہے اور آخرت کے قائل کو بھی اس صورت میں دونوں برابر رہیں گے لیکن اگر کہیں بعد وہی حق لکھ لی جو یہ شخص کہہ رہا ہے تو یقیناً پھر ہماری خیر نہیں ہے اس طرح یہ طرز کرام مخاطب کی ہر دھرمی میں ایک شگاف ڈال دیتا ہے اور اس شگاف میں مزید وسط پیدا ہوتی ہے جب قیامت، حشر، حساب اور جنت و دوزخ کا ایسا تفصیلی نقشہ پیش کیا جانے لگتا ہے کہ جیسے کوئی وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو ویوم يحشرهم وما یعبدون من دون الله فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِيهَا أُولَاءِ اَمْ هُمْ ضَلُ السَّبِيلِ اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے ان معبودوں کو آگے کا مضمون خود ضائع کر رہا ہے کہ یہاں معبودوں سے مرادبط نہیں ہیں بلکہ فرشتے انبیاء اولیاء شہداء اور صالحین ہیں جنہیں مختلف قوموں کے مشرقین معبود بنا بیٹھیں بظاہر ایک شخص وما یعبدونہ کے الفاظ پڑھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے مرادبط ہیں کیونکہ عربی زبان میں اومن غیر زبیل اقول اور من زبیل اقول کے لئے بولا جاتا ہے جیسے ہم اردو زبان میں کیا ہے غیر زبیل اقول اور کون ہے زبیل اقول کے لئے بولتے ہیں مگر اردو کی طرح عربی میں بھی یہ الفاظ بلکل ان معنوں کے لئے مخصوص نہیں ہیں بساوقات ہم اردو میں کسی انسان کے متعلق تحقیر کے طور پر کہتے ہیں وہ کیا ہے اور مراد یہ ہوتی ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی حسد کچھ بھی نہیں وہ کوئی بڑی حسدی نہیں ہے ایسا ہی حال عربی زبان کا بھی ہے کیونکہ معاملہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو معبود بنانے کا ہے اس لئے خواہ فرشتوں اور مزرگ انسانوں کی حسد بجائے خود بہت بلند ہو مگر اللہ کے مقابلے میں تو گویا کچھ بھی نہیں ہے اس لئے موقع و محل کی مناسبت سے ان کے لئے من کے بجائے ما کا لفظ استعمال ہوا ہے خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے مثلا سورہ سباہ میں ہے یعنی جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی بندگی کر رہے تھے وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان سے یہ لوگ تو جنوں یعنی شیعتین کی بندگی کر رہے تھے ان میں سے اکثر انہی کے مومن تھے آیات چالیس پر اکتالیس اسی طرح سورہ مائدہ کے آخری لکوم ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْثَ بْنَ مَرْيَمَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِيَّا إِلَاہَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْثَ لِي بِحَقْ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِ بِهِ أَنِعْمُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ یعنی اور جب اللہ پوشے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تُو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو وہ عرض کرے گا پاک ہے آپ کی ذات میرے لئے یہ کب زیبہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا میں نے تو ان سے بس وہی کچھ کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَا كِمَّتْتَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الدِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمٍ بُورًا وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے یعنی یہ کمزار فرق کمینے لوگ تھے آپ نے رزق دیا تھا کہ شکر کریں یہ کھاپی کرنمک حرام ہو گئے اور وہ سب نصیتیں بھلا بیٹھے جو آپ کے بھیجے ہوئے انبیاء نے ان کو کی تھی فَقَدَ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ مُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکوگے نہ کہیں سے مدد پا سکوگے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے جو آج تم کہہ رہے ہو یعنی تمہارا یہ مذہب جس کو تم حق سمجھے بیٹھے ہو بلکل بے اصل ثابت ہوگا اور تمہارے وہ معبود جن پر تمہیں بھروسہ ہے کہ یہ خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں الٹے تم کو خطاکار ٹھہرا کر بری ضمہ ہو جائیں گے تم نے جو کچھ بھی اپنے معبودوں کو قرار دے رکھا ہے بطور خود ہی قرار دے رکھا ہے ان میں سے کسی نے بھی تم سے یہ نہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کچھ مانو اور اس طرح ہماری نظر و نیاز کیا کرو اور ہم خدا کے ہاں تمہاری سفارش کرنے کا ذمبہ لیتے ہیں ایسا کوئی قول کسی فرشتے یا کسی بزرگ کی طرف سے نہ یہاں تمہارے پاس موجود ہے نہ قیامت میں تم اسے ثابت کر سکو گے بلکہ وہ سب کے سب خود تمہاری آنکھوں کے سامنے ان باتوں کی تردید کریں گے اور تم اپنے کانوں سے ان کی تردید سن لوگے جو بھی تم میں سے ظلم کرے یہاں ظلم سے مراد حقیقت اور صداقت پر ظلم ہے یعنی کفر و شرک سیاق و سبا خود ہی ظاہر کر رہا ہے کہ نبی کو لماننے والے اور خدا کے وجہ دوسروں کو معبود بنا بیٹھنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے ظلم کے مرتقب قرار دیے جا رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اے محمد تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کیا تم صبر کرتے ہو تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے یہ جواب ہے کفارِ بکہ کی اس بات کا جو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ کفارِ مکہ حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسبائل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے انبیاء سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان کی رسالت بھی تسلیم کرتے تھے اس نے فرمایا گیا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نرالہ اعتراض کیوں اٹھا رہے ہو پہلے کونسا نریع ایسا آیا ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو اور بازاروں میں نہ چلتا پھرتا ہو اور تو اور خود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے اور جن کا مجسمہ کفارِ مکہ نے بھی کعبے میں رکھ چھوڑا تھا انجیلوں کے اپنے بیان کے مطابق کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے یعنی رسول اور اہل ایمان کے لئے منکرین آزمائش ہیں اور منکرین کے لئے رسول اور اہل ایمان منکرین نے ظلم و ستم اور جاہلانہ آدابت کی جو بھٹی گرم کر رکھی ہے وہی تو وہ ذریعہ ہے جس سے ثابت ہوگا کہ رسول اور اس کے صادق ایمان پیرو کھرا سونا ہے کھوٹ جس میں بھی ہوگی وہ اس بھٹی سے بخیر یتنا گزر سکے گا اور اس طرح خالص اہل ایمان کا ایک چیدہ گروہ چھٹ کر نکل آئے گا جس کے مقابلے میں پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ ٹھہر سکے گی یہ بھٹی گرم نہ ہو تو ہر طرح کے کھوٹے اور کھرے آدمی نبی کے گھر جمع ہو جائیں گے اور دین کی تدا ہی ایک خام جماعت سے ہوگی دوسری طرح منکرین کے لئے بھی رسول اور اصحاب رسول ایک سخت آزمائش ہیں ایک عام انسان کا اپنی ہی برادری کے درمیان سے یقائق نبی بنا کر اٹھا دیا جانا اس کے پاس کوئی فوج فرہ اور مال و دولت نہ ہونا اس کے ساتھ کلام الہی اور پاکیزہ سیرت کے سوا کوئی عجوبہ چیز نہ ہونا اس کے اتدائی پیروں میں زیادہ تر غریبوں غلاموں اور نو عمر لوگوں کا شامل ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ان چند مٹھی بھر انسانوں کو گویا بھیڑیوں کے درمیان بے سہارا چھوڑ دینا یہی وہ چھلنی ہے جو غلط قسم کے آدمیوں کو دین کی طرف آنے سے روکتی ہے اور صرف ایسے ہی لوگوں کو چھان چھان کر آگے گزارتی ہے جو حق کو پہچاننے والے اور راستی کو ماننے والے ہوں یہ چھلنی اگر نہ لگائی جاتی اور رسول بڑی شان و شوقت کے ساتھ آ کر تخت فرما روائی پر جلوہ گر ہوتا خزانوں کے موں اس کے ماننے والوں کے لئے کھول دیے جاتے اور سب سے پہلے بڑے بڑے رئیس آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو آخر کونسا دنیا پرست اور بندہ غرض انسان اتنا احمق ہو سکتا تھا کہ اس پر ایمان لانے والوں میں شامل نہ ہو جاتا اس صورت میں تو راستی پسند لوگ سب سے پیچھے رہ جاتے اور دنیا کے طالب بازی لے جاتے کیا تم صبر کرتے ہو یعنی اس مسئلہت کو سمجھ لینے کے بعد کیا آپ تم کو صبر آ گیا کہ آزمائش کی یہ حالت اس مقصد خیر کے لئے نہائی ضروری ہے جس کے لئے تم کام کر رہے ہو کیا آپ تم وہ چوٹے کھانے پر راضی ہو جو اس آزمائش کے دور میں لگنی ناگزیر ہیں تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے اس کے دو معنی اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں ایک یہ کہ تمہارا رب جو کچھ کر رہا ہے کچھ دیکھ کر ہی کر رہا ہے اس کی نگری اندھیر نگری نہیں ہے دوسرے یہ کہ جس خلوص اور راست بازی کے ساتھ اس کٹھن قدمت کو تم انجام دے رہے ہو وہ بھی تمہارے رب کی نگاہ میں ہے اور تمہاری مسائی خیر کا مقابلہ جن زیادتیوں اور بے ایمانیوں سے کیا جا رہا ہے وہ بھی اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے لہذا پورا ایک منان رکھو کہ نہ تم اپنی خدمات کی قدر سے بحروم رہو گے اور نہ وہ اپنی زیادتیوں کے وبال سے بچے رہ جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَبِيرًا جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یعنی اگر واقعی خدا کا ارادہ یہ ہے کہ ہم تک اپنا پیغام پہنچائے تو ایک نبی کو واسطہ بنا کر صرف اس کے پاس فرشتہ بھیج دینا کافی نہیں ہے ہر شخص کے پاس ایک فرشتہ آنا چاہیے جو اسے بتائے کہ تیرا رب تجھے یہ ہدایت دیتا ہے یا فرشتوں کا ایک وقت مجمع عام میں ہم سب کے سامنے آ جائے اور خدا کا پیغام پہنچا دے سورِ عنام میں بھی ان کے اس اعتراض کو نقل کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے یعنی جب کوئی آیت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہمیں وہی کچھ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے حالانکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے کا کیا انتظام کرے آیت ایک سو چوبیس ہم اپنے رب کو دیکھیں یعنی علامیہ خود تشریف لے آئیں اور فرمائیں کہ بندوں میری تم سے یہ التماس ہے کھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی چیز سمجھ لیے اپنی دانس میں انہوں نے اپنے آپ کو یوم یرون الملائکہ تلا بشر یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا چیخ اٹھیں گے کہ پناہ با خدا اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم خوبار کی طرح اڑا دیں گے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا یہی مضمون سورہ انعام آیت آٹھ اور سورہ حدر آیات ساتھ اور آٹھ اور آیات اکاون تا چونسٹ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نوے تا پچانوے میں بھی کفار کے بہت سے عجیب و غریب مطالبات کے ساتھ اس کا ذکر کر کے جواب دیا گیا ہے بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو امدہ مقام پائیں گے یعنی میدان حشر میں جنت کے مستحق لوگوں کے ساتھ مجرمین سے مختلف معاملہ ہوگا وہ عزت کے ساتھ بٹھائے جائیں گے اور روز حشر کی سخت دوپہر گزارنے کے لیے ان کو آرام کی جگہ دی جائے گی اس دن کی ساری سختیاں مجرموں کے لیے ہوں گی نہ کہ نیکوکاروں کے لیے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نواز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے مصند احمد برعایت ابن سعید خدری وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے الملک یومئذن الحق للرحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی یعنی وہ ساری مجازی بادشاہیاں اور ریاستیں ختم ہو جائیں گی جو دنیا میں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں وہاں صرف ایک بادشاہی باقی رہ جائے گی اور وہ وہی اللہ کی بادشاہی ہے جو اس کائنات کا حقیقی فرما روا ہے سورہ مومن میں ارشاد ہوا ہے یومہم بارزون لا یقفع علی اللہ منہم شیئ لمن الملک اليوم للہ الواحد القخار یعنی وہ دن جبکہ یہ سب لوگ بے نقاب ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے ہر طرف سے جواب آئے گا اکیل اللہ کی جو سب پر غالب ہے آیت سولہ حدیث میں اس مضمون کو اور زیادہ کھول دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ میں ہوں فرما روا اب کہاں ہیں وہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں وہ جببار کہاں ہیں وہ متکبر لوگ یہ روایت مسند احمد بخاری مسلم اور ابو دعوت میں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ بیان ہوئی ہے ویوم يعض الظالم على يدیه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ویلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني وَكَانَ الشَّيطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا ہائے میری کمبختی کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی شیطان انسان کے حق میں پڑا ہی بے وفا نکلا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کافری کے قول کا ایک حصہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے قول پر اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہو اس دوسری صورت میں مناسب ترجمہ یہ ہوگا اور شیطان تو ہے ہی انسان کو این وقت پر دغا دینے والا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تزہیق بنا لیا تھا نشانہ تزہیق اصل میں لفظ محجور استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی اگر اسے حج سے مشتق مانا جائے تو معنی ہوں گے متروک یعنی ان لوگوں نے قرآن کو قابل التفات ہی نہ سمجھا نہ اسے قبول کیا اور نہ اس سے کوئی اثر لیا اور اگر حج سے مشتق مانا جائے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ انہوں نے معاذ اللہ اسے حزیان اور بقواز سمجھا دوسرے یہ کہ انہوں نے اسے اپنے حزیان اور اپنی بقواز کا حدب بنا لیا اور اس پر طرح طرح کی باتیں چھانٹے رہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ اے محمد ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے یعنی آج جو دشمنی تمہارے ساتھ کی جا رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی نبی حق اور راستی کی دعوت دے نے اٹھا تو وقت کے سارے جرائم پیشہ لوگ ہاتھ دھو کر اس کے پیشے پڑ گئے یہ مضمون سورہ انعام آیات 112-113 میں بھی گزر چکا ہے اور یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کو دشمن بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قانون فطرت یہی کچھ ہے لہذا ہماری اس مشیط پر صبر کرو اور قانون فطرت کے تحت جن حالات سے دوچار ہونا نہ گزیر ہے ان کا مقاولہ ٹھنڈے دل اور مضبوط عظم کے ساتھ کرتے چلے جاؤ اس بات کی امید نہ رکھو کہ ادھر تم نے حق پیش کیا اور ادھر ایک دنیا کے دنیا اسے قبول کرنے کے لئے امند آئے گی اور سارے غلطکار اپنی اپنی غلطکاریوں سے تائب ہو کر اسے ہاتھوں ہاتھ لینے لگیں گے اور تمہارے لئے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے رہنمائی سے مراد صرف علم حق عطا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ تحریک اسلامی کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لئے اور دشمنوں کی چالوں کو شکست دینے کے لئے بروقت صحیح تدبیریں سجھانا بھی ہے اور مدد سے مراد ہر قسم کی مدد حق اور باطل کی کشمکش میں جتنے محاذ بھی کھلیں ہر ایک پر اہل حق کی تائید میں کمک پہنچانا اللہ کا کام ہے دلیل کی لڑائی ہو تو وہی اہل حق کو وجت بالغہ عطا کرتا ہے اخلاق کی لائی ہو تو وہی ہر پہلو سے اہل حق کو اخلاقی برطلی عطا فرماتا ہے تنجیم کا مقابلہ ہو تو وہی باطل پرستوں کے دل پھارتا اور اہل حق کے دل جوڑتا ہے انسانی طاقت کا مقابلہ ہو تو وہی ہر محلے پر مناثب اور موضوع اشخاص اور گروہوں کو لالا کر اہل حق کی جمعیت بڑھاتا ہے مادنی وسائل کی ضرورت ہو تو وہی اہل حق کے تھوڑے مالو اسباب میں وہ برکت دیتا ہے کہ اہل باطل کے وسائل کی فراوانی ان کے مقابلے میں محض دھوکے کی ٹٹی ثابت ہوتی ہے غرض کوئی پہلو مدد اور رہنوائی کا ایسا نہیں ہے جس میں اہل حق کے لئے اللہ کافی نہ ہو اور انہیں کسی دوسرے سہارے کی حاجت ہو بشرتے کہ وہ اللہ کی کفایت پر ایمان و اعتماد رکھیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں بلکہ سرگرمی کے ساتھ باطل کے مقابلے میں حق کی سربلندی کے لئے جانے لڑائیں یہ بات نگاہ میں رہے کہ آیت کا یہ دوسرا حصہ نہ ہوتا تو پہلا حصہ انتہائی دلشکن تھا اس سے بڑھ کر ہمت توڑ دینے والی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو یہ خبر دی جائے کہ ہم نے جان بوچھ کر تیرے سپورد ایک ایسا کام کیا ہے جسے شروع کرتے ہی دنیا بھر کے کتے اور بھیڑیے تجھے لپٹ جائیں گے لیکن اس اطلاع کی ساری خوفناکی یہ حرف تسلی سن کر دور ہو جاتی ہے کہ اس جانگسل کشمکش کے میدان میں اتار کر ہم نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ ہم خود تیری حمایت کو موجود ہیں ایمان دل میں ہو تو اس سے بڑھ کر حمد دلانے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند عالم آپ ہماری مدد اور رہنمائی کا ذمہ لے رہا ہے اس کے بعد تو صرف ایک کم اعتقاد بزدل ہی میدان میں آگے بڑھنے سے ہچکچا سکتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں اور اسی غلص کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا یہ کفار مکہ کا بڑا دل پسند اعتراض تھا جسے وہ اپنے نزدیک نہائی زوردار اعتراض سمجھ کر بار بار دھوراتے تھے اور قرآن میں بھی اس کو متعدد مقامات پر نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ شخص خود سوچ سوچ کر یا کسی سے پوچھ پوچھ کر اور کتابوں میں سے نقل کر کر کے یہ مضامین نہیں لا رہا ہے بلکہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے تو پوری کتاب اکٹھی ایک وقت میں کیوں نہیں آ جاتی خدا تو جانتا ہے کہ پوری بات کیا ہے جو وہ فرمانا چاہتا ہے وہ نازل کرنے والا ہوتا تو سب کچھ بیک وقت فرما دیتا یہ تو سوچ سوچ کر کبھی کچھ منظمون لائے جاتا ہے اور کبھی کچھ یہ اس بات کی سری علامت ہے کہ وہی اوپر سے نہیں آتی یہیں کہیں سے حاصل کی جاتی ہے یا خود گھڑ گھڑ کر لائی جاتی ہے تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارا دل مضبوط کرتے رہیں یا تمہاری حمد بندھاتے رہیں الفاظ دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں اور دونوں ہی مراد بھی ہیں اس طرح ایک ہی فقرے میں قرآن کو بتدی نازل کرنے کی بہت سی حکمتیں بیان کر دی گئیں ایک وہ لفظ بلفظ حافظے میں محفوظ ہو سکے کیونکہ اس کی تبلیغ و اشاعت تحریری صورت میں نہیں بلکہ ایک انپر نبی کے ذریعے سے انپر قوم میں زبانی تقریر کے شکل میں ہو رہی ہے دو اس کی تعلیمات اچھی طرح ذہن نشین ہو سکیں اس کے لیے ٹھر ٹھر کر تھوڑی تھوڑی بات کہنا اور ایک ہی بات کو مختلف اوقات میں مختلف طریق اسے بیان کرنا دیادہ مفید ہے تین اس کے بتائے ہوئے طریق زندگی پر دل جمتا جائے اس کے لیے احکام و ہدایات کا بتدین نازل کرنا زیادہ مبنی بر حکمت ہے ورنہ اگر سارا قانون اور پورا نظام حیات بیک وقت بیان کر کے اسے قائم کرنے کا حکم دے دیا جائے تو ہوش پر آگندہ ہو جائیں علاوہ برین یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر حکم اگر مناسب موقع پر دیا جائے تو اس کی حکمت اور روح زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے بنسبت اس کے کہ تمام احکام دفعوار مرتب کر کے بیک وقت دے دی گئے ہیں چار تحریک اسلامی کے دوران میں جبکہ حق اور باطل کی مسلسل کشمکش چل رہی ہو نبی اور اس کے پیرووں کی حمد بندائی جاتی رہے اس کے لیے خدا کی طرف سے بار بار وقتاں فوقتاں موقع بموقع پیغام آنا زیادہ کارگر ہے بنسبت اس کے کہ بس ایک دفعہ ایک لمبا چوڑا ہدایت نامہ دے کر عمر بھر کے لیے دنیا بھر کی مضاہمتوں کا مقابلہ کرنے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے پہلی صورت میں آدمی محسوس کرتا ہے کہ جس خدا نے اسے اس کام پر معمور کیا ہے وہ اس کے طرف متوجہ ہے اس کے کام سے دلچسپی لے رہا ہے اس کے حالات پر نگاہ رکھتا ہے اس کی مشکلات میں رہنمائی کر رہا ہے اور ہر ضرورت کے موقع پر اسے شرف بازیابی و مخاطبت عطا فرما کر اس کے ساتھ اپنے تعلق قتازہ کرتا رہتا ہے یہ چیز حوصلہ بڑھانے والی اور عظم کو بضبوط رکھنے والی ہے دوسری صورت میں آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس وہ ہے اور طوفان کی موجہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور اس میں یہ مسلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے اس کا ٹھیک جواب بروقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی یہ نزول قرآن میں تدریج کا طریقہ اختیار کرنے کی ایک اور حکمت ہے قرآن مجید کی شارع نزول یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کرنا چاہتا ہے اور اس کی اشاعت کے لئے اس نے نبی کو ایجنٹ بنایا ہے بعد اگر یہی ہوتی تو یہ مطالبہ بیعہ ہوتا کہ پوری کتاب تصنیف کر کے بے ایک وقت ایجنٹ کے حوالے کر دی جائے لیکن دراصل اس کی شارع نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور جاہلیت اور فسق کے مقابلے میں ایمان و اسلام اور اطاعت و تقوی کی ایک تحریک برپا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس نے ایک نبی کو دائی و قائد بنا کر اٹھایا ہے اس تحریک کے دوران میں اگر ایک طرف قائد اور اس کے پیروہوں کو حسب ضرورت تعلیم اور ہدایات دینا اس نے اپنے ذمہ لیا ہے تو دوسری طرف یہ کام بھی اپنے ہی ذمہ رکھا ہے کہ مخالفین جب کبھی کوئی اعتراض یا شبہ یا الجن پیش کریں اسے وہ صاف کر دیں اور جب بھی وہ کسی بات کو غلط معنی پہنائیں وہ اس کی صحیح تشریح و تفسیر کر دیں ان مختلف ضروریات کے لئے جو تقریدیں اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں ان کے مجموعے کا نام قرآن ہے اور یہ ایک کتاب آئین یا کتاب اخلاق و فلسفہ نہیں بلکہ کتاب تحریک ہے جس کے وارز وجود میں آنے کی صحیح فتوی صورت یہی ہے کہ تحریک کے اول لمحہ آغاز کے ساتھ شروع ہو اور آخری لمحات تک جیسے جیسے تحریک چلتی رہے یہ بھی ساتھ ساتھ حضب موقع و ضرورت نازل ہوتی رہے جو لوگ اوندھے مو جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے یعنی جو لوگ سیدھی بات کو الٹی طرح سوچتے ہیں اور الٹے نتائج نکالتے ہیں ان کی عقل اوندھی ہے اسی وجہ سے وہ قرآن کی حقانیت پر دلالت کرنے والی حقیقتوں کو اس کے پتلان پر دلیل قرار دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اوندھے مو جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخْوَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَ ذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَذَمِيرًا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے آخرے کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یہاں کتاب سے مراد غالباً وہ کتاب نہیں جو تورات کے نام سے معروف ہے اور مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی بلکہ اس سے مراد وہ ہدایات ہیں جو نبوت کے منصب پر معمور ہونے کے وقت سے لے کر خروج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جاتی رہیں ان میں وہ خطبے بھی شامل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دیئے اور وہ ہدایات بھی شامل ہیں جو فرعون کے خلاف جد و جہد کے دوران میں آپ کو دی جاتی رہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ ان چیزوں کا ذکر ہے مگر اغلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تورات میں شامل نہیں کی گئیں تورات کا آغاز ان احکام میں عشر سے ہوتا ہے جو خروج کے بعد تور سینہ پر سنگین کتبوں کے شکل میں آپ کو دیئے گئے تھے جس نے ہماری آیات کو جھکلا دیا ہے یعنی ان آیات کو جو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو پہنچی تھی اور جن کی تبلیغ بعد میں ایک بدت تک بنی اسرائیل کے صلحہ کرتے رہے وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً وَاَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تقزیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرق بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے انہوں نے رسولوں کی تقزیب کی چونکہ انہوں نے سرے سے یہی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ بشر کبھی رسول بن کر آ سکتا ہے اس لیے ان کی تقزیب تنہا حضرت نوح کی تقزیب ہی نہ تھی بلکہ بجائے خود منصب نبوت کی تقزیب تھی دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے یعنی آخرت کا عذاب وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذَلِكَ كَفِيرًا اسی طرح آدھ اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے اصحاب الرس اصحاب الرس کے متعلق تحقیق نہ ہو سکا کہ یہ کون لوگ تھے مفصلین نے مختلف روایات بیان کی ہیں مگر ان میں کوئی چیز قابل اعتمینان نہیں ہے زیادہ زیادہ جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو کوئے میں پھینک کر یا لڑکا کر مارا تھا رس عربی زبان میں پرانے کوئے یا اندھے کوئے کو کہتے ہیں وَكُلَّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْئِئَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی کیا ان لوگوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے بدترین بارش برسائی گئی تھی یعنی قومِ لوت کی بستی بدترین بارش سے مراد پتھروں کی بارش ہے جس کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے اہلِ حجاز کے قافلِ فلسطین و شام جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرتے تھے اور نہ صرف تباہی کے آثار دیکھتے تھے بلکہ آس پاس کے باشندوں سے قومِ لوت کی عبرتناک داستانیں بھی سنتے رہتے تھے دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے یعنی چونکہ یہ آخرت کے قائل نہیں ہے اس لیے ان آثارِ قدیمہ کا مشاہدہ انہوں نے محض ایک تماشائی کے حصے سے کیا ہے ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کی اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کے قائل کی نگاہ اور اس کے منکر کی نگاہ میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے ایک تماشا دیکھتا ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ تاریخ مرتب کرتا ہے دوسرا انہی چیزوں سے اخلاقی سبق دیتا ہے اور زندگی سے ماورا حقیقتوں تک رسائی حاصل کرتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُواً اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے کفار کی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں پہلی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حقیل سمجھ رہے ہیں اور مزاق اڑا کر آپ کی قدر گرانا چاہتے ہیں گویا ان کے نزیق آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت سے بہت اونچہ دعویٰ کر دیا تھا دوسری بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دلائل کی قوت اور آپ کی شخصیت کا لوہہ مان رہے ہیں اور بے ساختہ اطراف کرتے ہیں کہ اگر ہم تاثب اور ہر دھرمی سے کام لے کر اپنے خداوں کی بندگی پر جم نہ گئے ہوتے تو یہ شخص ہمارے قدم اکھار چکا ہوتا یہ متضاد باتیں خود بتا رہی ہیں کہ اسلامی تحریک نے ان لوگوں کو کس قدر بوکھلا دیا تھا کسیانے ہو کر مذاق بھی اڑاتے تھے تو احساس کم تری بلا ارادہ ان کی زبان سے وہ باتیں نکلوا دیتا تھا جن سے صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ جلوں میں وہ اس طاقت سے کس قدر مرعوب ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَوْ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ اِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو خواہش نفس کو خدا بنا لینے سے براد اس کی بندگی کرنا ہے اور یہ بھی حقیقت کے عدوار سے ویسا ہی شرک ہے جیسا بدھ کو پوجنا یا کسی مخلوق کو معبود بنانا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نسلی بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیر بھی کی جا رہی ہو تبرانی جو شخص اپنی خواہش کو عقل کتابے رکھتا ہو اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کرتا ہو کہ اس کے لئے صحیح راہ کونسی ہے اور غلط کونسی وہ اگر کسی قسم کے شرک یا کفر میں مبتلا بھی ہو تو اس کو سمجھا کر سیدھی راہ پر لائے جا سکتا ہے اور یہ اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ راہ راست اختیار کرنے کا فیصلہ کر لے گا تو اس پر ثابت قدم رہے گا لیکن نفس کا بندہ اور خواہشات کا غلام ایک شتر بے مہار ہے اسے تو اس کی خواہشات جدھر جدھر لے جائیں گی وہ ان کے ساتھ بھٹکتا پھرے گا اس کو سرے سے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ صحیح و غلط اور حق و باطل میں تمیز کرے اور ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کرے پھر بھلا کون اسے سمجھا کر راستی کا قائل کر سکتا ہے اور بالفرد اگر وہ بات مان بھی لے تو اسے کسی ذابطہ اخلاق کا پابد بنا دینا تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے یعنی جس طرح بھیڑ بکریوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہانکنے والا انہیں چراغاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا بوچرخانے کی طرف وہ بس آنکھیں بند کر کے ہانکنے والے کے شاروں پر چلتی رہتی ہیں اسی طرح یہ عوام الناس بھی اپنے شیطان نفس اور اپنے گمراکتون لیڈروں کے شاروں پر آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہیں کچھ نہیں جانتے کہ وہ انہیں فلاک کی طرف ہانک رہے ہیں یا تباہی و بربادی کی طرف اس حد تک تو ان کی حالت بھیڑ بکریوں کے مشابہ ہے لیکن بھیڑ بکریوں کو خدا نے اقل و شعور سے نہیں نوازا ہے وہ اگر چرواہے اور قصائی میں امتیاز نہیں کرتی تو کچھ عیب نہیں البتہ حیف ہے ان انسانوں پر جو خدا سے اقل و شعور کی نعمتیں پا کر بھی اپنے آپ کو بھیڑ بکریوں کسی غفلت و بشعوری میں اپتلا کر لیں کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اس تقریر کا منشاہ تبلیغ کو لاحاصل قرار دینا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ باتیں اس لئے فرمائی جا رہی ہیں کہ لوگ ان کو سمجھانے کی فضول کوشش چھوڑ دیں نہیں اس تقریر کے اصل مخاطب سامعین ہی ہیں اگرچہ روح سخن بداہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے دراصل سنانا ان کو مقصود ہے کہ غافل ہو یہ کس حال میں پڑے ہوئے ہو کیا خدا نے تمہیں سمجھ بوج اس لئے دی تھی کہ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو اَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجْعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹھتے چلے جاتے ہیں سورج کو اس پر دلیل بنایا یہاں لفظ دلیل ٹھیک کسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگلیزی لفظ پائلٹ استعمال ہوتا ہے ملاہوں کی اس طرح میں دلیل اس شخص کو کہتے ہیں جو کشتیوں کو راستہ بتاتا ہوا چلے سائے پر سورج کو دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کے اُلو جو زوال اور طلوع غروب کتابیں سائے سے مراد روشنی اور تاریخی کے بین بین وہ درمیانی حالت ہے جو صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہوتی ہے اور دن بھر مکانوں میں دیواروں کی اوٹ میں اور درختوں کے نیچے رہتی ہے سمیٹے چلے جاتے ہیں اپنی طرف سمیٹنے سے مراد غائب اور فنا کرنا ہے کیونکہ ہر چیز جو فنا ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتی ہے ہر چیز اسی کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف جاتی ہے اس آیت کے دو رخ ہیں ایک ظاہری دوسرا باطنی ظاہر کے ادوار سے یہ غفلت میں پڑھے ہوئے مشکین کو بتا رہی ہے کہ اگر تم دنیا میں جانوروں کی طرح نہ جیتے اور کچھ عقل و ہوش کی آنکھوں سے کام لیتے تو یہی سایہ جس کا تم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہو تمہیں یہ سبق دینے کے لئے کافی تھا کہ نبی جس توحید کی تعلیم تمہیں دے رہا ہے وہ بالکل برحق ہے تمہاری ساری زندگی اسی سایہ کے مد و جذر سے واپستہ ہے عبدی سایہ ہو جائے تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق بلکہ نباتات تک باقی نہ رہ سکے کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت ہی پر ان سب کی زندگی موقوف ہے سایہ بلکل نہ رہے تب بھی زندگی محال ہے کیونکہ ہر وقت سورج کے سامنے رہنے اور اس کی شعوں سے کوئی پناہ نہ پاسکنے کے صورت میں نہ جاندار زیادہ دیر تک باقی رہ سکتے ہیں نہ نباتات بلکہ پانی تک کی خیر نہیں دھوپ اور سائے میں یک لخ تغیرات ہوتے رہیں تب بھی زمین کے مخلوقات ان جھٹکوں کو زیادہ دیر تک نہیں سہار سکتی مگر ایک سانے حکیم اور قادر مطلق ہے جس نے زمین اور صورت کے درمیان ایسی مناسبت قائم کر رکھی ہے جو دائمان ایک لگے بندے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی اور بڑھاتی گھٹاتی ہے اور بتدریج دھوپ نکالتی اور چڑھاتی اتارتی رہتی ہے یہ حکیمانہ نظام نہ اندی فطرت کے ہاتھوں خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور نہ بہت سے با اقتیار خدا اسے قائم کر کے یوں مسلسل باقائدگی کے ساتھ چلا سکتے تھے مگر ان ظاہری الفاظ کے بیلس سطور سے ایک اور لطیف اشارہ بھی جھلک رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کفر و شرط کی جہالت کا یہ سایہ جو اس وقت چھایا ہوا ہے کوئی مستقل چیز نہیں ہے آفتابِ ہدایت قرآن و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں تلو ہو چکا ہے بظاہر سایہ دور دور تک پھیرا نظر آتا ہے مگر جون جون یہ آفتاب چڑھے گا سایہ سمرتا چلا جائے گا البتہ ذرا صبر کی ضرورت ہے خدا کا قانون کبھی یک لخت تغیرات نہیں لاتا مادی دنیا میں جس طرح سورج آہستہ آہستہ ہی چڑھتا اور سایہ آہستہ آہستہ ہی سکرتا ہے اسی طرح فکر و اخلاق کے دنیا میں بھی آفتابِ ہدایت کا اروج اور سائے زلالت کا زوال آہستہ آہستہ ہی ہوگا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَرَ نُشُورًا اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا رات کو تمہارے لیے لباس یعنی ڈھاکنے اور چھپانے والی چیز دن کو جی اٹھنے کا وقت اس آیت کے تین رخ ہیں ایک رخ سے یہ توہید پر استدلال کر رہی ہے دوسرے رخ سے یہ روز برہا کہ انسانی تضربے و مشاہدے سے زندگی بعد موت کے امکان کی دلیل فرام کر رہی ہے اور تیسرے رخ سے یہ ایک لطیف انداز میں بشارت دے رہی ہے کہ جاہلیت کی رات ختم ہو چکی اب علم و شعور اور ہدایت و معرفت کا روز رشن نمدار ہو گیا ہے اور ناگذیر ہے کہ نیند کے ماتیں دیر یا سویر بیدار ہوں البتہ جن کے لیے رات کی نیند موت کی نیند تھی وہ نجاگیں گے اور ان کا نجاگنا خود انہی کے لیے زندگی سے محرومی ہے دن کا کاروبار ان کے وجہ سے بند نہ ہو جائے گا وهو اللذی ارسل ریاح بشرا بين يد رحمتِه وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحیی به بلدتا میتا ونسقیه مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواوں کو بشارت بنا کر پھیجتا ہے پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے پاک پانی یعنی ایسا پانی جو ہر طرح کی گندگیوں سے بھی پاک ہوتا ہے اور ہر طرح کے زہریلے مادوں اور جراسیم سے بھی پاک جس کی بدولت نجاستیں دھلتی ہیں اور انسان، حیوان، نباتات سب کو زندگی بخشنے والا جوہر خالص بہم پہنچتا ہے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے اس آیت کے بھی وہی تین رخ ہیں جو اوپر والی آیت کے تھے اس میں توحید کے دلائل بھی ہیں اور آخرت کے دلائل بھی اور ان دونوں مضمونوں کے ساتھ اس میں یہ رتیف مضمون بھی پوشیدہ ہے کہ جاہلیت کا دور حقیقت میں خوشکسالی اور قہد کا دور تھا جس میں انسانیت کے زمین بنجر ہو کر رہ گئی تھی اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ نبوت کا عبر رحمت لے آیا جو علم وحی کا خالص آب حیات برسا رہا ہے سب نہیں تو بہت سے بدنگان خدا تو اس سے فیضیاب ہوں گئی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں اصل الفاظ ہیں لَقَدْ صَرَّفْنَاهُ اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ بارش کے اس مضمون کو ہم نے بار بار قرآن میں بیان کر کے حقیقت سمجھانے کی کوشش کیے دوسرا یہ کہ ہم بار بار گرمی و خشکی کے موسمی ہواوں اور گھٹاؤں کے اور برسات اور اس سے رونما ہونے والی رونق حیات کے کرشمے ان کو دکھاتے رہتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم بارش کو گردش دیتے رہتے ہیں یعنی ہمیشہ ہر جگہ یک سا بارش نہیں ہوتی بلکہ کبھی کہیں بالکل خشک سالی ہوتی ہے کبھی کہیں کم بارش ہوتی ہے کبھی کہیں مناسب بارش ہوتی ہے کبھی کہیں طوفان اور سیلاب کے نوبت آ جاتی ہے اور ان سب حالتوں کے بے شمار مختلف نتائج ان کے سامنے آتے رہتے ہیں دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اگر پہلے رخ یعنی توحید کی دلیل کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو محض بارش کے انتظام ہی میں اللہ کے وجود اور اس کی صفات اور اس کے واحد رب العالمین ہونے پر دلالت کرنے والی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ تنہا وہی ان کو بیغمبر کی تعلیم توحید کے برق ہونے کا اتمنان دلا سکتی ہیں مگر باوجود اس کے کہ ہم بار بار اس بزمون کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور باوجود اس کے کہ دنیا میں پانی کی تقسیم کے یہ کرش میں نتدہ انداز سے پہ در پہ ان کی نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں یہ ظالم کوئی سبق نہیں لیتے نہ قصداقت کو مان کر دیتے ہیں نہ قل و فکر کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں اور نہ اس احسان کے لئے شکرگزار ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ خود نہیں سمجھ رہے تھے اسے سمجھانے کے لئے قرآن میں بار بار کوشش کی جا رہی ہے دوسرے رخ یعنی آخرت کے دلیل کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ان کے سامنے گرمی و خشکی سے بیشوار مخلوقات پر موت تاری ہونے اور پھر برسات کی برکت سے مردہ نباتات و حشرات کے جیوشنے کا ڈراما ہوتا رہتا ہے مگر سب کچھ دیکھ کر بھی یہ بےوقوف زندگی بعد موت کو ناممکن ہی کہتے چلے جاتے ہیں بار بار انہیں سری نشان حقیقت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے مگر کفر و انکار کا جمود ہے کہ کسی طرح نہیں ٹوکتا نعمتِ عقل و بینائی کا کفران ہے کہ کسی طرح ختم نہیں ہوتا اور احسانِ تذکیر و تعلیم کی ناشکری ہے کہ برابر ہوئے چلی جاتی ہے اگر تیسرے رخ یعنی خشکسالی سے جاہلیت کی اور بارانِ رحمت سے وحی و نبوت کی تشبیح کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے دوران میں بار بار یہ منظر سامنے آتا رہا ہے کہ جب کبھی دنیا نبی اور کتابِ الٰہی کے فیض سے محروم ہوئی انسانیت بنجر ہو گئی اور فکر و اخلاق کے زمین میں خاردار جھاڑیوں پر سوا کچھ نہ ہوگا اور جب کبھی وحی و رسالت کا آبِ حیات اسر زمین کو بہم پہنچ گیا گلشن انسانیت لہ لہ اٹھا جہالت و جائلیت کی جگہ علم نے لے لی ظلم و تغیان کی جگہ انصاف قائم ہوا فسق و فجور کی جگہ اخلاقی فضائل کے پھول کھلے جس گوشے میں جتنا بھی اس کا فیض پہنچا شر کم ہوا اور خیر میں اضافہ ہوا انبیاء کی آمد ہمیشہ ایک خوشگوار اور فائدہ بخش فکری و اخلاقی انقلاب ہی کی موجب ہوئی ہے کبھی اس سے برے نتائج رنمان نہیں ہوئے اور انبیاء کی ہدایت سے محروم یا منعرف ہو کر ہمیشہ انسانیت نقصان ہی اٹھایا ہے کبھی اس سے اچھے نتائج برامد نہیں ہوئے کبھی اس کے طرف بار بار توجہ دلاتا ہے مگر لوگ پھر بھی سبق نہیں لیتے ایک مجرب حقیقت ہے جس کی صداقت پر ہزار ہاں برس کے انسانی تضروے کی مہر سبت ہو چکی ہے مگر اس کا انکار کیا جا رہا ہے اور آج خدا نے نبی اور کتاب کے نعمت سے جس بستی کو نوادہ ہے وہ اس کا شکر ادا کرنے کے وجہے الٹی ناشکری کرنے پر تلی ہوئی ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدَهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نظیر اٹھا کھڑا کرتے پس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہادِ قبیر کرو ایک ایک نظیر اٹھا کھڑا کرتے یعنی ایسا کرنا ہماری قدرت سے باہر نہ تھا چاہتے تو جگہ جگہ نبی پیدا کر سکتے تھے مگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور دنیا بھر کے لیے ایک ہی نبی مبوس کر دیا جس طرح ایک سورج سارے جہان کے لیے کافی ہو رہا ہے اسی طرح یہ اکیلہ آفتابِ ہدایت تھی سب جہان والوں کے لیے کافی ہے جہادِ قبیر جہادِ قبیر کے تین معنی ایک انتہائی کوشش جس میں آدمی سعی و جانفشانی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے دوسرے بڑے پیمانے پر جد و جہد جس میں آدمی اپنے تمام ذرائع لاکر ڈال دے تیسرے جانے جد و جہد جس میں آدمی کوشش کا کوئی پہلو اور مقابلے کا کوئی محاذ نہ چھوڑے جس جس محاذ پر غریم کی طاقتیں کام کر رہی ہوں اس پر اپنی طاقت بھی لگا دے اور جس جس پہلو سے بھی حق کی سروندی کے لیے کام کرنے کی ضرورتوں کریں اس میں زبان و قلم کا جہاد بھی شامل ہے اور جان و مال کا بھی اور توپ و تفن کا بھی اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے ایک لزیز و شیری دوسرا تلخ و شور اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہیں یہ کیفیت ہر اس دگار انما ہوتی ہے جہاں کوئی بڑا دریا سمندر میں آ کر گرتا ہے اس کے علاوہ خود سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمیں پائے جاتے ہیں جن کا پانی سمندر کے نہائیت تلف پانی کے درمیان بھی اپنی میٹھاس پر قائم رہتا ہے ترکی عمر البحر سید علی رئیس یعنی کاتب رومی اپنی کتاب ملت الممالک میں جو سولوی صدی اسوی کے تصنیف ہے خلیج فارس کے اندر ایسے ہی ایک مقام کے نشاندہی کرتا ہے اس نے لکھا ہے کہ وہاں آب شور کے نیچے آب شیری کے چشمیں ہیں جن سے میں خود اپنے بیڑے کے لیے پینے کا پانی حاصل کرتا رہا ہوں موجودہ زمانے میں جب امریکن کمپنی نے سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو ابتدان وہ بھی خلیج فارس کے انہی کشموں سے پانی حاصل کرتی تھی بعد میں زہران کے پاس کمیں کھود لیے گئے اور ان سے پانی لیا جانے لگا بہرین کے قریب بھی سمندر کی تہ میں آب شیری کے چشمیں ہیں جن سے لوگ کچھ مدت پہلے تک پینے کا پانی حاصل کرتے رہے ہیں یہ تو ہے آیت کا ظاہری مضمون جو اللہ کی قدرت کے کرشمت سے اس کے الہ واحد اور رب واحد ہونے پر استلال کر رہا ہے مگر اس کے بین سطور سے بھی ایک لطیف اشارہ ایک دوسرے مضمون کی طرف نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کا سمندر خواہ کتنا ہی تلخ و شور ہو جائے اللہ جب چاہے اس کی تہ سے جماعت صالحہ کا چشمہ شیری نکال سکتا ہے اور سمندر کے آب تلخ کی موجیں خواہ کتنا ہی زور مار دیں وہ اس چشمے کو ہڑپ کر جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجْعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے دو الگ سلسلے چلائے یعنی بجائے خود یہی کرشمہ کیا کم تھا کہ وہ ایک حقیر پانی کی بوس سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق بنا کھڑی کرتا ہے مگر اس پر مزید کرشمہ یہ ہے کہ اس نے انسان کا بھی ایک نمونہ نہیں بلکہ دو الگ نمونے یعنی عورت اور مرد بنائے جو انسانیت میں یقصہ مگر جسمانی و نفسانی خصوصیات میں نہایت مختلف ہیں اور اس اختلاف کی وجہ سے باہم مخالف متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کا پورا جوڑ ہے پھر ان جوڑوں کے ملا کر وجیب توازن کے ساتھ جس میں کسی دوسرے کی تدبیر کا ادنا دخل بھی نہیں ہے دنیا میں مرد بھی پیدا کر رہا ہے اور عورتیں بھی جن سے ایک سلسلہ تعلقات بیٹوں اور پوتوں کا چلتا ہے جو دوسرے گھروں سے بہویں لاتے ہیں اور ایک دوسرا سلسلہ تعلقات بیٹیوں اور نواسیوں کا چلتا ہے جو دوسرے گھروں کی بہویں بن کر جاتی ہیں اس طرح خاندان سے خاندان جڑ کر پورے پورے ملک ایک نسل اور ایک تمجم سے وابستہ ہو جاتے ہیں یہاں بھی ایک لطیف اشارہ اس مضمون کی طرف ہے کہ اس سارے کارخانہ حیات میں جو حکمت کام کر رہی ہے اس کا انداز کار ہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں اختلاف اور پھر مختلفین کے جوڑ سے ہی سارے نتائج برامد ہوتے ہیں لہذا جس اختلاف سے تم دوچار ہو اس پر گھوراؤ نہیں یہ بھی ایک نتیجہ خیز چیز ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے حکام و قوانین کو نافذ کرنے کے لیے جو کوشش بھی کہیں ہو رہی ہو کافر کی ہمدردیاں اس کوشش کے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جو اسے نیچہ دکھانے کے در پہنوں اسی طرح اللہ کی فرما برداری اور اطاع سے نہیں بلکہ اس کی نافرمانی ہی سے کافر کی ساری دلچسپیاں وعرستہ ہوں گی نافرمانی کا کام جو جہاں بھی کر رہا ہو کافر اگر عملاً اس کا شریک نہ ہو سکے گا تو کم از کم زندوات کا نعرہ ہی مار دے گا تاکہ خدا کے باغیوں کی حمت افضائی ہو بخلاف اس کے اگر کوئی فرما برداری کا کام کر رہا ہو تو کافر اس کی مضاحمت میں ذرا دریغ نہ کرے گا خود مضاحمت نہ کر سکتا ہو تو اس کی حمت شکنی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر گزرے گا چاہے وہ ناک بھون چڑھانے کے حد تک ہی سہی نافرمانی کی ہر خبر اس کے لیے مجدع جعفظہ ہوگی اور فرما برداری کی ہر اطلاع اسے تیر بن کر لگے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اے محمد تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نظیر بنا کر پھیجا ہے ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا میری عجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے مبشر اور نظیر بنا کر پھیجا ہے یعنی تمہارا کام نہ کسی ایمان لانے والے کو جزا دینا ہے نہ کسی انکار کرنے والے کو سزا دینا تم کسی کو ایمان کی طرف کھینچ لانے اور انکار سے زبردستی روک دینے پر معمور نہیں کیے گئے ہو تمہاری ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ جو راہ راست قبول کرے اسے انجام نیک کی بشارت دے دو اور جو اپنی بدراہی پر جمع رہے اس کو اللہ کی پکڑ سے ڈرا دو اس طرح کے ارشادات قرآن مجید میں جہاں بھی آئے ہیں ان کا اصل روح سخن کفار کی طرف ہے اور مقصد دراصل ان کو یہ بتانا ہے کہ نبی ایک بے غرض مسلح ہے جو خلق خدا کی بھلائی کے لئے خدا کا پیغام پہنچاتا ہے اور انہیں ان کے انجام کرنے کو بتا دیتا ہے وہ تمہیں زبردستی تو اس پیغام کے قبول کرنے پر مجہور نہیں کرتا کہ تم خامخہ اس پر بگڑنے اور لڑنے پر تل جاتے ہو تم مانو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے اسے کچھ نہ دے دو گے نہ مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے اس کا کچھ نہ بگاڑو گے وہ پیغام پہنچا کر سب اکدوش ہو چکا اب تمہارا معاملہ ہم سے ہے اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بساوقات لوگ اس غلط سہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملے میں بھی نبی کا کام بس خدا کا پیغام پہنچا دینے اور انجام نیک کا مجدہ سنا دینے تک محدود ہے حالانکہ قرآن جگہ جگہ اور بار بار تصریح کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے نبی صرف مبشر ہی نہیں ہے بلکہ معلم اور مذکی اور نمونہ عمل بھی ہے حاکم اور قاضی اور امیر مطابعے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر فرمان ان کے حق میں قانون کا حکم رکھتا ہے جس کے آگے ان کو دل کی پوری رضا مندی سے سرے تسلیم خم کرنا چاہیے لہذا سب غلطی کرتا ہے وہ شخص جو ما علی الرسول اللہ البلاغ اور ما ارسلناکہ اللہ مبشرن ونزیرہ اور اسی مذنون کی دوسری آیات کو نبی اور علیہ ایمان کے باہمی تعلق پر چسپن کرتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِ الَّذِی لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرُشِ اَلْرَّحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا اے محمد اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے وہ جس نے چھے دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو عرش پر جلوہ فرما ہوا زمین و آسمان کو چھے دنوں میں پیدا کرنے کا مضمون متشابہات کے قبیلے سے جس کا مفہوم متعین کرنا مشکل ہے ممکن ہے کہ ایک دن سے مراد ایک دور ہو اور ممکن ہے کہ اس سے مراد وقت کی اتنی ہی مقدار ہو جس پر ہم دنیا میں لفظ دن کا اطلاق کرتے ہیں آیت سجدہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں یہ بات دراصل وہ محض کافرانہ شوخی اور سراسر ہردرمی کی بنا پر کہتے تھے جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ یعنی رب العالمین کیا ہوتا ہے حالانکہ نہ کفار مکہ خدا رحمان سے بے خبر تھے اور نہ فرعون ہی اللہ رب العالمین سے نواقف تھا بعض مفسرین نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ اہلِ عرب کے ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کا اسم مبارک شائع نہ تھا اس لئے انہوں نے یہ اعتراض کیا لیکن آیت کا انداز کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ اعتراض نواقفیت کے بنا پر نہیں بلکہ تغیان جاہلیت کے بنا پر تھا ورنہ اس پر گرد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ انہیں سمجھا دیتا کہ یہ بھی ہمارا ہی ایک نام ہے اس پر کان نہ کھڑے کرو علاوہ بریں یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ عرب میں اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم زمانے سے رحمان کا لفظ معروف و مستامل تھا اور اضافہ کر دیتی ہے اس درگہ سجدہ تلابت مشروع ہے اور اس پر تمام اہل علم متفق ہیں ہر قاری اور سامے کو اس مقام پر سجدہ کرنا چاہیے نیز یہ بھی مسنون ہے کہ آدمی جب اس آیت کو سنے تو جواب میں کہے یعنی اللہ کرے ہمارا خضو اتنا ہی بڑھے جتنا دشمنوں کا نفور بڑھتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیہا سراجا و قمرا منیرا بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا ایک چراغ یعنی سورج جیسا کہ سورہ نوح میں بتسریف فرمایا و جعل شمس سے راجا آیت سولہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے یہ دو مراتب ہیں جو اپنی نویت کے لحاظ سے الگ اور اپنے مزاج کے ادوار سے لازم و مرضوم ہیں گردش لیل و نہار کے نظام پر غور کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس سے توحید کا درس لے اور اگر خدا سے غفلت پر پڑا ہوا تھا تو چونک جائے اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی ربوبیت کا احساس کر کے سرنیات جھکا دے اور سراپا امتنان بن جائے و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا و اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے مو آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام اصلی بندے وہ ہیں یعنی جس رحمان کو سجدہ کرنے کے لئے تم سے کہا جا رہا ہے اور تم اس سے انحراف کر رہے ہو اس کے پیدائشی بندے تو سب ہی ہیں بغیر اس کے محبوب و پسندیدہ بندے وہ ہیں جو شعوری طور پر بندگی اختیار کر کے یہ اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں نیز یہ کہ وہ سجدہ جس کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اس کے نتائج یہ ہیں جو اس کی بندگی قبول کرنے والوں کی زندگی میں نظر آتے ہیں اور اس سے انکار کے نتائج وہ ہیں جو تم لوگوں کی زندگی میں آیا ہیں اس مقام پر اصل مقصود صیرت و اخلاق کے دو نمونوں کا تقابل ہے ایک وہ نمونہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں میں پیدا ہو رہا تھا اور دوسرا وہ جو جاہلیت پر جمع ہوئے لوگوں میں ہر طرف پایا جاتا تھا لیکن اس تقابل کے لئے طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ صرف پہلے نمونے کی نمائی خصوصیات کو سامنے رکھ دیا اور دوسرے نمونے کو ہر دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والے ذہن پر چھوڑ دیا کہ وہ آپ ہی مقابل کی تصویر کو دیکھے اور آپ ہی دونوں کا مواز نہ کرے اس کے بیان کی حاجت نہ تھی کیونکہ وہ گرد و پیش سارے معاشرے میں موجود تھا نرم چال چلتے ہیں یعنی تکبر کے ساتھ اکڑتے اور اینٹتے ہوئے نہیں چلتے جب باروں اور مفسدوں کی طرح اپنی رفتار سے اپنا زور جتانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان کی چال ایک شریف اور سلیم متبع اور نیک بزاج آدمی کیسی چال ہوتی ہے نرم چال سے مراد ضعیفانہ اور مریضانہ چال نہیں ہے اور نہ وہ چال ہے جو ایک ریاکار آدمی اپنے انکسار کی نوائش کرنے یہ اپنی خدا ترسی کا مظاہرہ کرنے کے لئے تصنع سے اختیار کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے کہ گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک جوان آدمی کو مریل چال چلتے دیکھا تو روک کر پوچھا کیا تم بیمار ہو اس نے عرص کیا نہیں آپ نے درہ اٹھا کر اسے دھمکایا اور بولے قوت کے ساتھ چلو چال ہے نہ کہ وہ جو بناوٹ سے منکسرانہ بنائی گئی ہو یا جس سے خامخہ کی مسکنت اور ضعیفی ٹپکتی ہو مگر غور طرف پہلو یہ ہے کہ آدمی کی چال میں آخر وہ کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات گناتے ہوئے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا اس سوال کو ذرا تعمل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو معلم ہوتا ہے کہ آدمی کی چال محض اس کے انداز رفتار ہی کا نام نہیں ہے بلکہ در حقیقت وہ اس کے ذہن ایک ایار آدمی کی چال ایک گھنڈے بدماش کی چال ایک ظالم و جابر کی چال ایک خود پسند متکبر کی چال ایک باوقار محضب آدمی کی چال ایک غریب مسکین کی چال اور اسی طرح مختلف اقسام کے دوسرے انسانوں کی چالیں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو دیکھ کر بہ آسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس چال کے پیچھے کس طرح کی شخصیت جلوہ گر ہے پس آیت کا بدعا یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کو تو تم عام آدمیوں کے درمیان چلتے فرتے دیکھ کر ہی بغیر کسی سابقہ تعرف کے الگ پہچان لوگیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اس بندگی نے ان کی ذہنیت اور ان کی صیرت کو جیسا کچھ بنا دیا ہے اس کا اثر ان کی چال تک میں نمائیا ہے ایک آدمی انہیں دیکھ کر پہلی نظر میں جان سکتا ہے کہ یہ شریف اور حلیم اور حمدب لوگ ہیں ان سے کسی شر کے توقع نہیں کی جا سکتی تم کو سلام جاہل سے مراد انپڑ یا بے علم آدمی نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برطاہ کرنے لگے رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے اور اسی طرح کی ہر بےہدگی کا جواب ویسی ہی بےہدگی سے نہیں دیتے بلکہ جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِئُ الْلَغْوَ عَرَضُوا أَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ سورہ قصص آیت پچھپن یعنی اور جب وہ کوئی بےہدہ بات سنتے ہیں تو اسے نظرانداز کر دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہمارے عمال ہمارے لئے ہیں اور تمہارے عمال تمہارے لئے سلام ہے تم کو ہم جاہلوں کے موں نہیں لگتے وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّ هَاسَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے اس کا عذاب تو جان کا لاغو ہے وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں یعنی وہ ان کے دن کی زندگی تھی اور یہ ان کی راتوں کی زندگی ہے ان کی راتیں نہ عیاشی میں گزرتی ہیں نہ ناچ گانے میں نہ لہو لائب میں نہ گپوں اور افسانہ گوئیوں میں اور نہ ڈاکے مارنے اور چوریا کرنے میں جاہلیت کے ان معروف مشاغل کے برعکس یہ اس معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کی راتیں خدا کے حضور کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے دعا و عبادت کرتے گزرتی ہیں قرآن مجید میں جگہ دیکھا ان کی زندگی کے اس پہلو کو نمائع کر کے پیش کیا گیا ہے مثلا سورہ سجدہ میں فرمایا تتجافہ جنوبہم عن المذاجی یدعون ربہم خوفا و تمہا یعنی ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور تمہ کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں آیت سولہ اور سورہ ذاریات میں فرمایا کانو قلیلم من اللیل ما یحجعون و بالأسخار ہم يستغفرون یعنی یہ اہل جنت وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سہر کے وقات میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے آیات سترہ اور اٹھارہ اور سورہ زمر میں ارشاد ہوا امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدن او قائمن يحضر الآخرت و يرجو رحمت ربی یعنی کہ اس شخص کا انجام کسی مشرق جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو رات کے وقات میں سجدے کرتا اور کھڑا رہتا ہو آخرت سے ڈڑتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو آیت نو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے یعنی یہ عبادت ان میں کوئی غرور پیدا نہیں کرتی انہیں اس بات کا کوئی زوم نہیں ہوتا کہ ہم تو اللہ کے پیارے اور اس کے چہیتے ہیں بھلا آگ ہمیں کہاں چھو سکتی ہے بلکہ اپنی ساری نیکیوں اور عبادتوں کے باوجود وہ اس خوف سے کامتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل کی کوتائیاں ہم کو مبتلائے عذاب نہ کر لیں وہ اپنے تقوی کے زور سے جنت جیت لینے کا پندار نہیں رکھتے بلکہ اپنی انسانی کمزوریوں کا اطراف کرتے ہوئے عذاب سے بچ نکلنے ہی کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس کے لئے بھی ان کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں بلکہ اللہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے یعنی نہ تو ان کا حال یہ ہے کہ یاشی اور قبار بازی اور شرار نوشی اور یار باشی اور میلوں ٹھیلوں اور شادی بیہ میں بے درگ روپے خرچ کریں اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی شان دکھانے کے لئے غذا مکان لباس اور تزین و آرائش پر دولت لٹائیں اور نہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ذر پرست آدمی کی طرح پیسہ جور جور کر رکھیں نہ خود کھائیں نہ بال بچوں کی ضروریات اپنی استطاعت کے مطابق پوری کریں اور نہ کسی راہ خیر میں خوشدلی کے ساتھ کچھ دیں عرب میں یہ دونوں قسم کے نمونے کسرس سے پائے جاتے تھے ایک طرف وہ لوگ تھے جو خوب دل کھول کر خرچ کرتے تھے مگر ان کے ہر خرچ کا مقصود یا تو ذاتی عیش و تنعم تھا یا برادری میں ناک موچی رکھنا اور اپنی فیاضی و دولت مندی کے ڈنگ کے بجوانا دوسری طرف وہ بخیل تھے جن کی کنجوسی مشہور تھی اعتدال کے روش بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی تھی اور ان کم لوگوں میں اس وقت سب سے زیادہ نمائیں اس موقع پر یہ جال لینا چاہیے کہ اثراف کیا چیز ہے اور بخل کیا چیز اسلامی نقطہ نظر سے اثراف تین چیزوں کا نام ہے ایک ناجائز کاموں میں دولت صرف کرنا خواہ وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو دوسرے جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے حض سے تجاوز کر جانا خواہ اس لحاظ سے کہ آدمی اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرے یا اس لحاظ سے کہ آدمی کو جو دولت اس کی ضرورت سے بہت زیادہ مل گئی ہو اسے وہ اپنے ہی عیش اور تھاٹ بات میں صرف کرتا چلا جائے تیسرے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ ریا اور نمائش کے لیے اس کے بارعکس بخل کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک یہ کہ آدمی اپنی اور اپنے بالبچوں کی ضروریات پر اپنی مقدرت اور حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے دوسرے یہ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس کے ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اسلام کی راہ ہے جس کے مطالق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی معیشت میں تبسط اختیار کرنا آدمی کے فقیح یعنی دانہ ہونے کی علامتوں میں سے ہے احمد و طبرانی بروایت ابی دردہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق حلاق نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتقب ہوتے ہیں یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ زلت کے ساتھ پڑا رہے گا اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لاکر عملِ صالح کرنے لگا ہو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور نہ زنا کے مرتقب ہوتے ہیں یعنی وہ ان تین بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں جن میں اہلِ عرب کسرس سے مبتلا ہیں ایک شرک باللہ دوسرے قتل ناحق تیسرے زنا اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقصت احادیث میں بیان فرمایا مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے فرمایا یہ کہ تُو کسی کو اللہ کا مد مقابل اور ہم سے ٹھہرائے حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا یہ کہ تُو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا پوچھا گیا پھر فرمایا یہ کہ تُو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے بخاری مسلم ترمیزی نسائی احمد اگرچہ کبیرہ گناہ اور بھی بہت سے ہیں لیکن عرب کی سوسائیٹی پر اس وقت سب سے زیادہ تسلط انہیں تین گناہوں کا تھا اس لئے مسلمانوں کی اس خصوصیت کو نمائع کیا گیا کہ پورے معاشرے میں یہ چند لوگ ہیں جو ان برائیوں سے بچ گئے ہیں یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ مشریکین کے نزدیک تو شرک سے پرہیز کرنا ایک بہت بڑا عیب تھا پھر اسے مسلمانوں کی ایک خوبی کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش کرنے کی کونسی معقول وجہ ہو سکتی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ اہلِ عرب اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور سخت تاثب کے حد تک مبتلا تھے مگر درحقیقت اس کی جڑیں اوپری سطح ہی تک محدود تھی کچھ گہری اتری ہوئی نہ تھی اور دنیا میں کبھی کہیں بھی شرک کی جڑیں انسانی فطرت میں گہری اتری ہوئی نہیں ہوتی اس کے برعکس خالص خدا پرستی کی عظمت ان کے ذہن کی گہرائیوں میں رچی ہوئی موجود تھی جس کو اُبھارنے کے لیے اوپر کی سطح کو بس ذرا زور سے کھرچ دینے کی ضرورت تھی جاہلیت کی تاریخ کے متعدد واقعات ان دونوں باتوں کی شہادت دیتے ہیں مثلاً اب رہا کے حملے کے موقع پر قریش کا بچہ بچہ یہ جانتا تھا کہ اس بلا کو وہ بت نہیں ٹال سکتے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ٹال سکتا ہے جس کا یہ گھر ہے آج تک وہ اشعار اور قصائد محفوظ ہیں جو اصحاب الفیل کی تباہی پر ہم اثر شورہ نے کہے تھے ان کا لفظ لفظ گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ اس واقعے کو محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ سمجھتے تھے اور اس عمر کا ادنا سا گمان بھی نہ رکھتے تھے کہ اس میں ان کے معبودوں کا کوئی دخل ہے اسی موقع پر شرک کا یہ بدترین کرشمہ بھی قریش اور تمام مشرقین عرب کے سامنے آیا تھا کہ اب رہا جب مکہ کے درد جاتے ہوئے تائف کے قریب پہنچا تو اہل تائف نے اس اندیشے سے کہ یہ کہیں ان کے معبود لات کے مندر کو بھی نہ گرا دے اپنی خدمات کعبے کو منہدم کرنے کے لیے اس کے آگے پیش کر دیں اور اپنے بدرقے اس کے ساتھ کر دیئے تاکہ وہ پہاڑی راستوں سے اس کے لشکر کو بخیریت مکہ تک پہنچا دیں اس واقعی کی تلقیات مدتوں تک قریش کو ستاتی رہی اور سالہ سال تک وہ اس شخص کی غبر پر سنگباری کرتے رہے جو تائف کے بدرقے کا سردار تھا علاوہ بنی قریش اور دوسرے اہل عرب اپنے دین کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کرتے تھے اپنے بہت سے مذہبی اور معاشرتی مراسم اور خصوصاً مناسق حج کو دین عبراہیمی کے اجزاء قرار دیتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام خالص خدا پرست تھے بدوں کی پرستش انہوں نے کبھی نہیں کی ان کے ہاں کی روایات میں یہ تفصیلات بھی محفوظ تھی کہ بد پرستی ان کے ہاں کب سے رائج ہوئی اور کون سا بد کب کہاں سے کون لائے اپنے معبودوں کی جیسے کچھ عزت ایک عام عرب کے دل میں تھی اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب کبھی اس کی دعاؤں اور تمناوں کے خلاف کوئی واقعہ ظہور میں آ جاتا تو بساوقات وہ معبود صاحب کی توہین بھی کر ڈالتا تھا اور اس کی نظر و نیاز سے ہاتھ کھینچ لیتا تھا ایک عرب اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینا چاہتا تھا ذل خلصہ نامی بت کے آستانے پر جا کر اس نے فال کھلوائی جواب نکلا یہ کام نہ کیا جائے اے ذل خلصہ اگر میری جگہ تو ہوتا اور تیرا باپ مارا گیا ہوتا تو ہرگز تو یہ جھوٹی بات نہ کہتا کہ ظالموں سے بدلہ نہ لیا جائے ایک اور عرب صاحب اپنے اونٹوں کا گلہ اپنے معبود ساد نامی کے آستانے پر لے گئے تاکہ ان کے لئے برکت حاصل کریں یہ ایک لمبا تننگا بت تھا جس پر قربانیوں کا خون لتھڑا ہوا تھا اونٹ اسے دیکھ کر بھڑک گئے اور ہر طرف بھاگ نکلے عرب اپنے اونٹوں کو اس طرح تتر بتر ہوتے دیکھ کر غصے میں آ گیا بت پر پتھر مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ خدا تیرا ستیناس کرے میں آیا تھا برکت دینے کے لئے اور تو نے میرے رہے سہے اونٹ بھی بھگا دیے متعدد بوت ایسے تھے جن کی اصلیت کے متعلق نہائیت گند قصے مشہور تھے مثلا اصاف اور نائلہ جن کے مجسم سفا اور مروہ پر رکھے ہوئے تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دونوں دراصل ایک عورت اور ایک مرد تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں زنہ کا ارتکاب کیا تھا اور خدا نے ان کو پتھر بنا دیا یہ حقیقت جن معبودوں کی ہو ظاہر ہے کہ ان کی کوئی حقیقی عزت تو عابدوں کے جلوں میں نہیں ہو سکتی ان مختلف پہلووں کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات بہ آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خالص خدا پرستی کی ایک گہری قدر و منزلت تو دلوں میں موجود تھی مگر ایک طرف جاہلانہ قدامت پرستی نے اس کو دبا رکھا تھا اور دوسری طرف قریش کے پروحت اس کے خلاف تاثبات بھڑکاتے رہتے تھے کیونکہ بتوں کی عقیدت ختم ہو جانے سے ان کو اندیشہ تھا کہ عرب میں ان کو جو مرکزیت حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ان کی آمدنی میں بھی فرق آ جائے گا ان سہاروں پر جو مذہب شرق قائم تھا وہ توہید کی دعوت کے مقابلے میں کسی وقار کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اسی لئے قرآن نے خود مشرقین کو خطاب کر کے بے تکلف کہا کہ تمہارے معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو جن وجو سے برطری حاصل ہے ان میں سے ایک اہم ترین وجہ ان کا شرق سے پاک ہونا اور خالص خدا پرستی پر قائم ہو جانا ہے اس پہلو سے مسلمانوں کی برطری کو زبان سے ماننے کے لیے چاہے مشرقین تیار نہ ہوں مگر دلوں میں وہ اس کا وزن محسوس کرتے تھے مکرر عذاب دیا جائے گا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ عذاب کا سلسلہ ٹوک میں نہ پائے گا بلکہ پہ در پہ جاری رہے گا دوسرے یہ کہ جو شخص کفر یا شرق یا دہریت و الہاد کے ساتھ قتل اور زنا اور دوسری معاصیتوں کا بوجھ لیے ہوئے جائے گا اس کو بغاوت کی سزا الگ ملے گی اور ایک ایک جنب کی سزا الگ الگ اس کا ہر چھوٹا بڑا قصور حساب میں آئے گا کوئی ایک خطا بھی معاف نہ ہوگی قتل کی سزا ایک نہیں ہوگی بلکہ ہر فعل قتل کی الگ سزا اس کو بھگتنی ہوگی زنا کی سزا بھی ایک نہیں ہوگی بلکہ جتنی بار وہ اس جنب کا مرتقب ہوا ہے اس کی جزاگانہ سزا پائے گا اور یہی حال دوسرے تمام جرائم اور معاصی کے معاملے میں بھی ہوگا عمل سالے کرنے لگا ہو یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی پہلے طرح طرح کے جرائم سے آلودہ رہی ہو اور اب وہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہوں یہی عام معافی یعنی جنرل ایمینسٹری کا اعلان تھا جس نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے لاکھوں افراد کو سہارہ دے کر مستقل بگاڑ سے بچا لیا اسی نے ان کو امید کی روشنی دکھائی اور اصلاح حال پر آمادہ کیا ورنہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ جو گناہ تم کر چکے ہو ان کی سزا سے اب تم کسی طرح نہیں بچ سکتے تو یہ انہیں مایوس کر کے ہمیشہ کے لیے بدی کے بھمر میں فسا دیتا اور کبھی ان کی اصلاح نہ ہو سکتی مجرم انسان کو صرف معافی کی امید ہی جنرل کے چکر سے نکال سکتی ہے مایوس ہو کر وہ ابلیس بن جاتا ہے توبہ کی اس نحمت نے عرب کے بگڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سنبھالا اس کا اندازہ ان بہت سے واقعات سے ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں پیش آئے مثال کے طور پر ایک واقعہ ملاحظہ ہو جسے ابن جرائر اور تورانی نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ ربی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد نبی سے عشاء کی نماز پڑھ کر پلٹا تو دیکھا کہ ایک عورت میرے دروازے پر کھڑی ہے میں اس کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے نوافل پڑھنے لگا کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پوچھا کیا چاہتی ہے وہ کہنے لگی میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا ناجائز حمل ہوا پھر بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مار ڈالا اب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرا گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے میں نے کہا ہرگز نہیں وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی ہوئی واپس چلی گئی اور کہنے لگی افسوس یہ حسن آگ کے لئے پیدا ہوا تھا صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا قصہ سنایا آپ نے فرمایا بڑا غلط جواب دیا ابو حریرہ تم نے کیا یہ آیت قرآن میں تم نے نہیں پڑھی والذین لا يضعون مع اللہ الہا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جواب سن کر میں نکلا اور اس حورت کو تلاش کرنا شروع کیا رات کو عشاہی کے وقت وہ ملی میں نے اسے بشارت دی اور بتایا کہ سرکار رسالت مام نے تیرے سوال کا یہ جواب دیا ہے وہ سنتے ہی سجنے میں گر گئی اور کہنے لگی شک ہے اس خدا پاک کا جس نے میرے لئے معافی کا دروازہ کھولا پھر اس نے گناہ سے توبہ کی اور اپنی لونڈی کو اس کے بیٹے سمیت آزاد کر دیا اس سے ملتا جلتا واقعہ احادیث میں ایک بڑے کا آیا ہے جس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کر چکا ہوں اپنے گناہ تمام روح زمین کے باشدوں پر بھی تخصیم کر دو تو سب کو لے ڈوبیں کیا اب بھی میری معافی کی کوئی صورت ہے فرمایا کیا تُو نے اسلام قبول کر لیا ہے اس نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں فرمایا جا اللہ معاف کرنے والا اور تیری برائیوں کو بھلائی سے بدل دینے والا ہے اس نے عرض کیا کیا میرے سارے جرم و قصور فرمایا ہاں تیرے سارے جرم و قصور ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ جب وہ توبہ کر لیں گے تو کفر کی زندگی میں جو برے افوال وہ پہلے کیا کرتے تھے ان کی جگہ اب طاعت اور ایمان کی زندگی میں اللہ تعالی کی توفیق سے نیک افوال کرنے لگیں گے اور تمام برائیوں کی جگہ بھلائیاں لے لیں گی دوسرے یہ کہ توبہ کے نتیجے میں صرف اتنا ہی نہ ہوگا کہ ان کے نامہ عمال سے وہ تمام قصور کار دیے جائیں گے جو انہوں نے کفر و گناہ کی زندگی میں کیے تھے بلکہ ان کی جگہ ہر ایک کے نامہ عمال میں یہ نیکی لکھ دی جائے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے وغاوت اور لا فرمانی کو چھوڑ کر طاعت و فرما برداری اختیار کر لی پھر جتنی بار بھی وہ اپنی سابقہ زندگی کے برے عمال کو یاد کر کے نادم ہوا ہوگا اور اس نے اپنے خدا سے استغفار کیا ہوگا اس کے حساب میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی کیونکہ خطاب پر شرم سار ہونا اور معافی مانگنا بجائے خود ایک نیکی ہے اس طرح اس کے نامہ عمال میں تمام پشلی برائیوں کے جگہ بھلائیاں لے لیں گی اور اس کا انجام صرف سزا سے بجانے تک کی محدود نہ رہے گا بلکہ وہ الٹا انعامات سے سرفراز ہوگا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے یعنی فطرت کے ادبار سے بھی بندے کا اصلی مرجع اسی کی بارگاہ ہے اور اخلاقی حیثیت سے بھی وہی ایک بارگاہ ہے جس کی طرف اسے پلٹنا چاہیے اور نتیجے کے ادبار سے بھی اس بارگاہ کی طرف پلٹنا مفید ہے ورنہ کوئی دوسری جگہ ایسی نہیں ہے جہاں رجوع کر کے وہ سزا سے بچ سکے یا ثواب پا سکے علاوہ بری اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ پلٹ کر ایک ایسی بارگاہ کی طرف جاتا ہے جو واقعی ہے ہی پلٹنے کے قابل جگہ بہترین بارگاہ جہاں سے تمام بھلائیاں ملتی ہیں جہاں سے قصوروں پر شمسار ہونے والے دھتکاریں نہیں جاتے بلکہ معافی اور انعام سے نبازے جاتے ہیں جہاں معافی مانگنے والے کے جرم نہیں گنے جاتے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے توبہ کر کے اپنی اصلاح کتنی کر لی جہاں بندے کو وہ آقا ملتا ہے جو انتقام پر خار کھائے نہیں بیٹھا ہے بلکہ اپنے ہر شمسار غلام کے لیے دامن رحمت کھولے ہوئے ہیں اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغب چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اس کے بھی دو مطلب ہیں ایک یہ کہ وہ کسی جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے اور کسی ایسی چیز کو واقعہ اور حقیقت قرار نہیں دیتے جس کے واقعہ اور حقیقت ہونے کا انہیں علم نہ ہو یا جس کے خلافے واقعہ اور حقیقت ہونے کا انہیں اتمنان ہو دوسرے یہ کہ وہ جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے اس کے تماشائی نہیں بنتے اس کو دیکھنے کا قصد نہیں کرتے اس دوسرے مطلب کے اعتبار سے جھوٹ کا لفظ باطل اور شرک کا ہم مانی ہے انسان جس برائی کی طرف بھی جاتا ہے لذت یا خوشنمائی یا ظاہری فائدے کے اس جھوٹے ملمے کی وجہ سے جاتا ہے جو شیطان نے اس پر چڑھا رکھا ہے یہ ملمہ اتر جائے تو ہر بدی سراسر کھوٹ ہی کھوٹ ہے جس پر انسان کبھی نہیں ریج سکتا لہذا ہر باطل ہر گناہ اور ہر بدی اس لحاظ سے جھوٹ ہے کہ وہ اپنی جھوٹی چمک دمک کی وجہ ہی سے اپنی طرف لوگوں کو کھینچ دیئے مومن چونکہ حقی معارفت حاصل کر لیتا ہے اس لیے وہ اس جھوٹ کو ہر روپ میں پہچان جاتا ہے اور وہ کیسے ہی دلفریب دلائل یا نظر فریب آرڈ یا سمات فریب خوش آوازیوں کا جامع پہن کر آئے شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں لغو کا لفظ اس جھوٹ پر بھی حاوی ہے جس کی تشریح اوپر کی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ تمام فضول لایانی اور بے فائدہ باتیں اور کام بھی اس کے مفہوم میں شامل ہیں اللہ کے سالے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جان بوچ کر اس طرح کی چیزیں دیکھنے یا سننے یا ان میں حصہ لینے کے لیے نہیں جاتے اور اگر کبھی ان کے راستے میں ایسی کوئی چیز آ جائے تو ایک نگاہ غلط انداز تک ڈالے بغیر اس پر سے اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے ایک نفیس مزاج آدمی گندگی کے دھیر سے گزر جاتا ہے قلازت اور تعفن سے دلچسپی ایک بدزوق اور پلید آدمی تو لے سکتا ہے مگر ایک خوشزوق اور محضب انسان مجبوری کے بغیر اس کے پاس سے بھی گزرنا گوارہ نہیں کر سکتا کجا کے وہ بدبو سے مستفید ہونے کے لیے ایک سانس بھی وہاں لے جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے اصل میں الفاظ ہیں جن کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے لیکن یہاں گرنے کا لفظ اپنے لغوی معنی کے لیے نہیں بلکہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں جہاد کا حکم سن کر بیٹھے رہ گئے اس میں بیٹھنے کا لفظ اپنے لغوی معنی میں نہیں بلکہ جہاد کے لیے حرکت نہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے پسائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کی آیات سن کر ٹس سے بس نہ ہو بلکہ وہ ان کا گہرہ اثر قبول کرتے ہیں جو ہدایت ان آیات میں آئی ہو اس کی پیروی کرتے ہیں جس چیز کو فرض قرار دیا گیا ہو اسے بجال آتے ہیں جس چیز کی مضمت بیان کی گئی ہو اس سے رک جاتے ہیں اور جس عذاب سے ڈڑایا گیا ہو اس کے تصور سے کام پڑھتے ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی تھندک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا آنکھوں کی تھندک دے یعنی ان کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کر کیونکہ ایک مومن کو بیوی بچوں کے حسن و جمال اور عیش و آرام سے نہیں بلکہ ان کی نیک خسالی سے تھندک حاصل ہوتی ہے اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز تکلیف دے نہیں ہو سکتی کہ جو دنیا میں اس کو سب سے زیادہ پیارے ہیں انہیں دوزہ قائدن بننے کے لیے تیار ہوتے دیکھے ایسی صورت میں تو بیوی کا حسن اور بچوں کی جوانی اور لیاقت اس کے لیے اور بھی زیادہ سوہان روح ہوگی کیونکہ وہ ہر وقت اس رنج میں مبتلا رہے گا کہ یہ سب اپنی ان خوبیوں کے باوجود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں یہاں خاص طور پر یہ بات دگاہ میں رہنی چاہیے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ وقت وہ تھا جبکہ مکہ کے مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس کے محبوب ترین رشتہ دار کفر و جاہلیت میں مبتلا نہ ہو کوئی مرد ایمان لے آیا تھا تو اس کی بیوی ابھی کافر تھی کوئی عورت ایمان لے آئی تھی تو اس کا شہر ابھی کافر تھا کوئی نوجوان ایمان لے آیا تھا تو اس کے ماں باپ اور بھائی بہن سب کے سب کفر میں مبتلا تھے اور کوئی باپ ایمان لے آیا تھا تو اس کے اپنے جوان جوان بچے کفر پر قائم تھے اس حالت میں ہر مسلمان ایک شدید روحانی عذیت میں مبتلا تھا اور اس کے دل سے وہ دعا نکلتی تھی جس کی بہتین ترجمانی عیسائت میں کی گئی ہے آنکھوں کی تھندک نے اس کیفیت کی تصویر کھینچ دی ہے کہ اپنے پیاروں کو کفر و جاہلیت پر مبتلا دیکھ کر ایک آدمی کو ایسی عذیت ہو رہی ہے جیسے اس کے آنکھیں آشوب چشم سے ابل آئی ہوں اور کھٹک سے سویاں سے چوب رہی ہوں اس سلسلہ کلام میں ان کی اس کیفیت کو دراصل یہ بتانے کے لئے بیان کیا گیا ہے کہ وہ جس دین پر ایمان لائے ہیں پورے خلوص کے ساتھ لائے ہیں ان کی حالت ان لوگوں کسی نہیں ہے جن کے خاندان کے لوگ مختلف مذہبوں اور پارڈیوں میں شامل رہتے ہیں اور سب مطمئن رہتے ہیں کہ چلو ہر بینک میں ہمارا کچھ نہ کچھ سرمایہ موجود ہے پرہیزگاروں کا امام بنا یعنی ہم تقوی اور طاعت میں سب سے بڑھ جائیں بھلائی اور نیکی میں سب سے آگے نکل جائیں محض نیک ہی نہ ہوں بلکہ نیکوں کے پیشواہ ہوں اور ہماری بدولت دنیا بھر میں نیکی پھیلے اس چیز کا ذکر میں دراصل یہ بتانے کے لئے کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت اور شوقت و حشمت میں نہیں بلکہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہمارے زمانے میں کچھ اللہ کے بندے ایسی ہیں جنہوں نے اس آیت کو بھی امامت کی امیدواری اور ریاست کی طلب کے لئے دلیل جواز کے طور پر استعمال کیا ہے ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ متقی لوگوں کو ہماری رعیت اور ہم کو ان کا حکمران بنا دے اس سخن فہمی کی داد امیدواروں کے سوا اور کون دے سکتا ہے اولئیک یجزون الغرفت بما صبروا ویلقون فیہا تحییتا وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام صبر کا پھل صبر کا لفظ یہاں اپنے وسیطرین مفہوم میں استعمال ہوا ہے دشمنان حق کے بدعالم کو مردانگی کے ساتھ برداشت کرنا دین حق کو قائم اور سربلند کرنے کی جد و جہد میں ہر قسم کے بسائب اور تکلیفوں کو سہ جانا ہر خوف اور لالج کے مقابلے میں راہ راست پر ثابت قدم رہنا شیطان کی تمام ترغیبات اور نفس کی ساری خواہشات کے علی الرغم فرض کو بجالانا حرام سے پریز کرنا اور حدود اللہ پر قائم رہنا گناہ کی ساری لذتوں اور منفاتوں کو ٹھکرا دینا اور نیکی اور راستی کے ہر نقصان اور اس کی بدولت حاصل ہونے والی ہر محرومی کو انگیز کر جانا غرض اس ایک لفظ کے اندر دین اور دینی رویے اور دینی اخلاق کی ایک دنیا کی دنیا سمو کر رکھ دی گئی ہے منزل بلند کی شکل میں اصل میں لفظ غرفہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی بلند و بالا عمارت کے ہیں اس کا ترجمہ عام طور پر بالا خانہ کیا جاتا ہے جس سے آدمی کے ذہن میں ایک دو منزلہ کوٹھے کیسی تصویر آ جاتی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو بڑی سے بڑی اور اونچی سے اونچی مارتیں بناتا ہے حتیٰ کہ ہندوستان کا روزہ تاج اور امریکہ کے فلکشگاف سکائیسکریپرز تک جنت کے ان محلات کی محض ایک پھونڈی سے نقل ہیں جن کا ایک دھنڈا سا نقشہ اولاد آدم کے لا شعور میں محفوظ چلا آتا ہے اے محمد لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے انقریب وہ سزا پاؤگے کہ جان چھڑانی محال ہوگی اگر تم اس کو نہ پکارو یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو اور اس کی عبادت نہ کرو اور اپنی حاجات کے لئے اس کو مدد کے لئے نہ پکارو تو پھر تمہارا کوئی وزن بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پریکاہ کے مرابر بھی تمہاری پرواہ کرے محض مخلوق ہونے کی حصے سے تم میں اور پتھروں میں کوئی فرق نہیں تم سے اللہ کی کوئی حاجت اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ تم بندگی نہ کرو گے تو اس کا کوئی کام رکا رہ جائے گا اس کی نگاہ التفات کو جو چیز تمہاری طرف مائل کرتی ہے وہ تمہارا اس کی طرف ہاتھ پھیلانا اور اس سے دعائیں مانگنا ہی ہے یہ کام نہ کرو گے تو کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دیے جاؤ گے موسیقی 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 موسیقی